اسلام علیکم باقبر صویرہ کے ساتھ خوش شام دید میں ہوں آپ کو مزدان شفاعت علی خواتینوں حضرات آج ہے پیر یعنی ہفتے کا پہلا دن تو جناز آج آپ کے ساتھ ذرا تفصیلی گفتگو ہوگی دو گھنٹے تک مرر آپ کا ساتھ رہے گا یعنی کہ سب نو بجے سے لے کے کیارہ بجے تک تو اس میں جناب بہت ساری باتیں کرنی ہے بہت ساری ایشوزیں جن پہ ہم آج نظر ڈالیں گے جو پہلا ہماری جو سیشن ہے اس میں سب سے پہلے تو آج سکول کھل رہے ہیں بہت سارے جو طلبہ ہیں وہ ابھی مندی مندی آنکھوں سے ایسے مسلطے پر اٹھیں گے اور نہیں جانا نہیں جانا کی وہ گردان ہوگی پھر وہ اس کے بعد ابھی جن کے والدین کو چھوڑ کے آئے ہوں گے وہ بھی سک کا سانس لے رہے ہوں گے کہ یار دیکھو گھر میں کتنی خاموشی ہو گئی اچانک تو یہ ساری چیزیں تو آپ سے بات کریں گے ساتھ ہی جناب بات کریں گے کوویٹ کے حوالے سے کوویٹ جو ہے اس کا جو نیا سٹرین ہے اس نے برطانی اور امریکہ میں تو کہہ ڈھائیو ہے پاکستان اللہ کا شکر ابھی تک محفوظ ہے اس حوالے سے بات کریں گے ساتھ ہی جناب گھرے لو ملازمہ پہ تشدد ایک اور کیس سامنے آیا ہے جناب اور یہ کیس ایک بار پھر سامنے آ رہا ہے جناب پنجاب سے راول پنڈی سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے بہت کچھ ہے جناب ایڈلائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے مگر سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ٹاپ سٹوڈیز پہ تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں سکولوں کی طویل انتظار ہوا جناب طویل انتظار کے بعد فائنلی تعلیمی ادارے کھلنے کی گھڑی آ گئی ہے جبکہ بڑی کلاسیں جو جس میں جو ہے وہ نومی اور دسویں کی جو فیلحال جو بڑی کلاسیں ہیں وہ شامل کی گئی ہیں باروی جماعت کے طلبہ جو ہے ان کی موجے ختم جو ہے ان کی بھی جناب تعلیمی ادارے جو ہیں وہ آج سے کھل چکے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے کہ پچاس ویسر سے زائب بچے ایک وقت میں تعلیمی اداروں میں نہیں آئیں گے حکومت کی جانب سے ڈسٹرک مونٹر کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں جو کہ صورتحال کا جائزہ لیں گی وفاق نیو وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ جہاں انفیکشن ریٹ زیادہ ہے وہاں سمارٹ لوکڈاؤن نافذ کیا جائے گا یہ بھی ممکن ہے کہ جہاں انفیکشن ریٹ زیادہ ہو وہاں تعلیمی ادارے کھولے ہی نہ جائیں یہ جناب ابھی تک تو صورتحال ہے لیکن پہلی سے لے کے آٹھویں تک کے لیے جو کلاسز ہے وہ یکم فروری سے کھل جائیں گی فیلحال جامعات کے حوالے سے بھی ہم اپ ڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے فیلحال آپ کو بتائیں گے جناب ہمارے ساتھ موجود ہے سعید غنی صاحب جو کہ صوبائی وزیرت ان کو شاملے گفتو کرتے ہیں سعید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سعید صاحب پہلے تو گوڈ مارننگ ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ یہ جو نومی اور دسویں کے جو کلاسز نومی سے لے کے بارویں جماعت تک کی جو کلاسز بہال ہو رہی ہیں کیا ایس اوپیز اختیار کیے گئے ہیں طلبہ کی صحت کو کیسے مدد نظر رکھا گیا دیکھیں ایس اوپیز تو ہم پہلے جاری کر چکے ہیں جب پچھلی مرتبہ اسکولز کھولے گئے تھے تو اُس وقت بڑے تفصیل کے ساتھ جو خاص طور پر سن میں ہماری ایک سٹیڈنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے ایڈیوکیشن تھے اس کمیٹی نے بہت اس پر کام کیا اور بڑے تفصیلی ایس اوپیز جاری کیے تو جو آج سے اسکول کھل رہے ہیں ان کو انہی ایس اوپیز پر عمل درامت کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اس میں والدین کے لیے بھی کہا گیا ہے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے بھی کہا گیا ہے جو اسکول کی مینجمنٹ ہے ان کو بھی بتایا گیا ہے اور بچوں کے لیے بھی کچھ ادایت اس کے لیے موجود ہیں تو بڑی کامپریہنسیف کسیل کیس اوپیز ہیں اس پر ہم نے کہا ہے کہ ہم اندرامت کریں ہو ظاہر ہے کہ ہم اس کو پھر فولو بھی کریں گے ہم نے ڈسٹرٹ مولیٹنگ کمیٹیز بھی بنائی ہوئی ہیں ان کو بھی ادایت ہیں کہ وہ وزٹ کریں گے رینڈنگلی اور تو روچے کریں گے اچھا یہ تو چلیں پرائیویٹ سکول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کو تو چلیں آن لائن سہولیات موجود تھی آن لائن کلاسز ان کے لیے موجود تھی لیکن جو سرکاری سکول کے طلبہ ہیں ان کے پاس آن لائن ایڈوکیشن کی سہولت موجود نہیں تھی اور ان کا بڑا نقصان ہو چکا ہے تو کوئی طریقہ کار تیک کیا گیا ہے کوئی ٹیچرز میٹنگ ہوئی ہے کوئی سٹوڈنٹ ٹیچر کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا ہو کہ یہ جو نقصان ہو چکا ہے اس کو کور اپ کیسے کرنا ہے دیکھیں جو وقت ضائع ہو چکا ہے اس کا سو فیصد ازالہ تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے کسی صورت میں ممکن نہیں ہے ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو وقت بچا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم ان کو دی سکیں سٹیرنگ کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ جو گرمی کی تاتیلات ہونی ہیں اس کو ہم دو مہینے کے بجائے ایک مہینے کا کر دیں لیکن یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آگے کمیٹ کی سٹیرنگ کیا رہتی ہے اگر اسکول اسی طرح کھلے رہتے ہیں اور بچے اسکول جانا جیسے پہلے جاتے تو کمیٹ سے پہلے اس طرح کسی صورت میں سٹیرنگ ہو جاتی ہے پھر تو شاید کچھ دو چار مہینے ہم چیزوں کو آگے کر کے کوشش کریں کہ مینج کر لیں لیکن ایک وقت جو ضائع ہو چکا ہے تقریباً ایک سال کے قریب ہے اس کا اضالت تو سو فیصد کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے وہ لقصان بچوں کا ہوا ہے ہر شخص جس طرح کوویٹ سے متاثر ہوا ہے اس طرح تعلیم بہت متاثر ہوئی ہے اس پر بہت متاثر ہوا ہے تو اس کا سو فیصد اضالت تو کمیٹ سعید صاحب جنوری آگئے آدھارہ جنوری آدھارہ جنوری گزر چکا ہے اس کے بعد فیب مارچ اور اگر روایتی طریقے سے چلا جائے تو اپریل میں میں یوشلی امتحانات ہو جاتے ہیں بچوں کا آلڑی اتنا ٹائمز آیا ہو چکا ہے ان کے بورڈ کے اگزامز ہیں پچھلے سال بھی انہوں نے بورڈ نہیں دیئے اس سال بھی کچھ امید سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے حساب سے چلا جائے تو پھر تو وہ بورڈ کے اگزامز میں ادھوری تیاری کے ساتھ اور پرابلی ادھورے کورس کے ساتھ جائیں گے اس کے لیے کیا تیاری کی گئی ہے بچوں کا جو بورڈ کا جو ٹائم ٹیبل ہے کیا وہ چینج کیا گیا ہے جی کوشش تو ہوگی ہماری کہ امتحانات کا جو وقت رکھا گیا ہے انہی عیام میں امتحانات ہو جائیں لیکن ظاہر ہے کہ طریقے کا تبدیل کرنا پڑے گا ایک تو ہم نے جو سلیبس تھا اس کو کنڈنس کیا ہے کافی کم کیا ہے جو ضروری چیزیں ہیں سلیبس کی ہم ترجیح ان کو پڑھائیں گے بچوں کو تاکہ جب وہ اگلی کلاسوں میں جائیں تو وہ ایک کنٹینٹی رہے اور نسبتاً اگر تھوڑی سی کچھ غیر ضروری چیزیں نسبتاً کہہ رہا ہوں میں غیر ضروری چیزیں ہوں گی تو اس کو ہم نے ڈراب کیا ہے ایکزیمز کا طریقے کار بھی چینج ہوگا اور کوشش کی جائے گی کہ بچوں کے اوپر اتنا ہی پولٹ ڈالا جائے جتنا وہ سکول جا سکے ہیں جتنی وہ تعلیم حاصل کر سکے ہیں لیکن اس کے اوپر ہم ہر وقت جب بھی کوئی نئی ڈیولیپنٹ ہوتی ہے سکول کھلتے ہیں ایکزیمز کی ڈیٹ آتی ہے تب ہم پھر اپنی ایک میٹنگز کرتے ہیں اور اس کے اندر بیٹھ کے جو ایکسپرس ہوتے ہیں ان کی رائے سے فیصلہ کرتے ہیں تو ابھی جب دوبارہ سکول کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے تو ہم سٹیڈنگ کمیٹی کے اپنی ایک میٹنگ کریں گے اور اس میٹنگ کی جو تجاویز ہوں گی جو پارٹسپینٹس کی اس کو مدی نظر رکھ کر آگے کا فیصلہ کریں گے بہت بہت شکریہ جی سید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے صورتحال دیکھ کے فیصلہ کریں گے صورتحال دیکھیں گے جیسے ڈیولیپنٹ ہوگی اس کے بعد بات کی جائے گی صورتحال کے لیے جناب تارک شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمن آل پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ اسسوسیشن سندھ کے سربڑا ہمارے ساتھ موجود ہیں صورتحال دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ فقت دینے کے لیے پہلے تو مجھے یہ بتائے گا سر یہ بھی اپنے سید غنی صاحب کو سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نقصان ہو گیا ہے اس کو بھی کورپ کیا جائے گا جو بورٹ کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اس میں بھی رد و بدل کیا جائے گا اس کی بھی تاریخ تیہ کی جائے گی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جو بچوں کو آلڑی نقصان ہو چکا ہے ایسا ہے کہ ڈویبل ہے مطلب اس کو آپ جو آگے آنے والے تین ماہ رہ گئے ہیں اس میں کورپ کیا جا سکتا ہے یا کچھ سیلیبس میں جوڑ تور کرنی پڑے گی اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے جی طرح بہت شکریہ آن بورٹ لینے کے لیے دیکھیں بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو نقصان ہوا ہے اس کو کہیں کہیں کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن وہی والی بات جیسے سعید وینی صاحب کہے تھے ہنڈرڈ پرچنٹ تو کیا میں کہتا ہوں ففٹی پرچنٹ بھی اگر ہم کور کر دیا ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ بچے جو ہیں وہ لرننگ موڈ میں نہیں رہے ان کے گھر پہ رہے ہیں گھر پہ وہ اپنی ایکٹیوٹیز میں رہے ہیں پڑھائی سے دور ہو گئے ہیں تو ایک تو ان کو پڑھائی کی قریب لانا پھر اس کے بعد ان کو سلیبس کور کرانا ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا تو ریڈیوٹس لیبس جیسے کہ کہا گیا کہ آ چکا ہے بہت سارے سکولز کو مل بھی چکا ہے تو ریڈیوٹس لیبس کے حساب سے جو ایکزیمز ہیں وہ بھی ہمیں ایز میں لانے پڑیں گے بہت آسان ایکزیمز لانے پڑیں گے تاکہ بچے اس کو آسانی سے سالف کر سکیں ایک ایم سی گیو سائپ ہو یا سٹارٹ کوئشنز ٹائپ کوئشنز ہو تاکہ بچے ایزیلی اس کو آٹیمٹ کر سکیں کیونکہ لانگ کوئشن آنسرز کے لیے اب اتنی نالیج بچوں کے بعد نہیں ہے سیکنڈ چیز یہاں تک یہ ہے کہ سٹیرنگ کمیٹی کی میٹنگ بہت جلد جل اب بلانی ہوگی گورنمنٹ آس سن کو کیونکہ جو سلیورز جو کہا جا رہا ہے یا جو ایکزیمز کا شیڈیول کیا ہوگا کب ایکزیمز ہوں گے کیسے ہوں گے یہ سب ہمیں جلد جل ڈیسائیڈ کرنا ہوگا تاکہ ہم تمام سکولز کو یہ کمینیکیٹ کر سکیں کیونکہ اب جیسے آج سکول کھلا ہے سکول کنفیوجن میں ہے کہ اب ایکزیمز کب ہوں گے کیونکہ جب تک ایکزیمز کا پتہ نہیں چلتا تو تیاری کس طرح کرانی ہے وہ لائن آف ایکشن نہیں پتہ کوئی فارمولیٹ کر سکتا ہے اچھا اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اکومیڈیٹ کرنا ہے نہیں کرنا ایک بات ہوئی کہ جی سیلیبس کو سکویز کیا جائے سیلیبس کو اگر سکویز کریں گے تو کیا سکویز کریں گے کیسے ہوگا معاملہ اور کیونکہ ظاہر ہے بچوں نے سیلیبس اگر وہ سکویز کر بھی لے انہوں نے آگے انٹری ٹیس دینا ہے پھر وہاں پہ ایک اور جو ہے معاملہ کھڑا ہو جائے گا کہ جی یہ تو وہ کورس ہے جو کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے جس میں سے ہمارا ایکزیم نہیں لیا گیا مزید کچھ مخمسہ بن جائے گا تو کوئی سیلیبس سکویز کے حوالے سے کوئی گورنمنٹ کی طرح سے ڈریکٹیو آیا جی جی بلکل بغیدہ نوٹیفائی ہو چکا ہے گورنمنٹ نے جس سیلیبس ہے وہ ریڈیوز کر دیا ہے لیکن یہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ اب کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی نوٹیفائی کرنا ہوگا کہ اب یہی سیلیبس ہے جس کے مطابق آپ کو انٹری ٹیسٹ ڈیزائن کرنے کیونکہ اوویسلی جگہ اب کنونچل میٹھڈ جو پہلے جو انٹری ٹیسٹ چل رہے تھے آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس سے بچوں کو مشکلات آئیں گی انٹری ٹیسٹ کے اندر تو اب یہ گورنمنٹ اور سیلیبس کا کام ہے کہ وہ نوٹیفائی کرے فیٹل گورنمنٹ کو بھی کہ ہم نے کتنا سیلیبس ریڈیوز کیا اچھا تارک شاہ سب ایس او پیز تو چلیں آپ لوگ مینٹین کر رہے ہیں کرتے آئے ہیں لیکن بار بار جب بچے کٹھے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹیچرز میں بھی انفیکشن سامنے آتے ہیں بچوں میں بھی سامنے آتے ہیں بچوں کے انفیکشن تو چلیں وہ ینگ ہیں وہ بعض وقت رکاور کر جاتے ہیں ٹیچرز بعض وقت رکاور نہیں کر پاتے ہیں اور ایسے ہمارے سامنے افسوسناک واقعات آئے ہیں جن میں ٹیچرز انفیکٹ ہوئے ہیں اور وہ جانبر نہیں ہو سکے کوئی ایس او پیز میں تبدیلی کی بات کی گئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تعلیمی سلسلے کو نہیں روکنا اگر سکول میں کیسز آتے ہیں تو ایک کلاسز کو آئیسولیٹ کرنا ہے کوئی ایسے ایس او پیز واضح کیے گئے ہیں آپ لوگ کی جانب سے دیکھیں انیشلی تو یہی تیع کیے گیا تھا کہ جب ایس او پیز بنائے گئے تھے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی سکول میں یا کئی علاقے میں وہ کوئی کرونا وائرس کے زیادہ کیسز نظر آتے ہیں تو وہ اس کو سمارٹلی لوگ ڈاؤن کیے جائے گا لیکن تعلیم کو یہ دکھا گیا کہ تعلیم کا ہی لوگ ڈاؤن ہوا سکولز بن ہوئے پاکشوں پر کھلے رہے ہیں اب ہمیں یہی سوچنا ہوگا کہ تعلیمی سلسلے کو ہمیں کنٹینیوزلی لیکن اگر کیسز آ جاتے ہیں تارک شاہ صاحب اگر کیسز سامنے آ جاتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے گا اگر ایک سکول میں مثال کے طور پر ڈیٹھ سو بچے پڑھ رہے ہیں ایک سائٹ میں ہم میں سے پچاس انفیکٹ ہو جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ کیا کیا جائے گا نہیں تو سکول کو بن کیا جاتا ہے یہ پاپاسٹ میں ہوا بھی ہے کہ جہاں سکولز کے اندر زیادہ کیسز نظر آئے تو اس کو ٹو ویکس کے لیے یا ون ویک کے لیے سکول کو بن کیا گیا اور پروپلی ڈس انفیکٹ کر کے دوبارہ بچوں کو واپس لائے گیا تو یہ سلسلہ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی یہی چیز اور آپ کی جانب سے کوئی مضاعمت نہیں ہوگی اس پہ کہ ہمارے سکولز بند گئے نہیں نہیں اس پہ ہماری طرف سے اسسیشن کی طرف سے یا سکول اونر کی طرف سے کہیں سے بھی مضاعمت نہیں ہوگی کیونکہ جہاں ہم کہنے تعلیم ضروری ہے تو صحت بھی بہت ضروری ہے بچوں کی تو ہمیں دونوں کو ساتھ لے کر چکے بہت بہت شکریہ جی تارک شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود کہ چیرمن ہے آل پرائیویٹ سکولز منیجمنٹ اسسیشن سندھ کے یہاں پر ایک اہم خبر شامل کرتے چلیں کراچی سے جہاں بچوں کی سکول وین کو حادثہ پیش آیا ہے ایک بار بتاتے چلے جناب کہ بلوج کالونی پل کے قریب سکول وین کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں دو طلبہ زخمی ہوئے ہیں ہمارے نمائندے نظیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی نظیر کہ اب تک دو طالب علموں کو اسکول جنہ اسفدال منتقل کیا گیا ہے جو معمولی زخمی ہیں جبکہ دیگر اب اطلاعات حاصل کی جاری ہیں کہ اس کے واقعے میں مجموعی طور پر کتنے زخمی ہوئے لیکن اب تک صرف دو طالب علموں کی اطلاع ہے جن کو جنہ اسفدال منتقل کیا گیا ہے اور وہ معمولی زخمی ہیں اور اس اسکول وین کو بھی سڑک سے ہٹا کر ٹرافک کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جاری ہے جی بہت شکریہ نظیر شاہ اس تمام حوالے سے تفصیلات فرہم کرنے کا خواتین وزرات یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے مہنگائی کی ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باقبر سویرہ میں اور اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی جناب ویکنڈ پہ بڑا اچھا سرپرائز ملا قوم کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں بیزل کی قیمتیں بڑھ گئیں اور ان قیمتوں کے بڑھنے کے فوراً بعد ہی جناب مارکٹ نے بھی اپنا رجان دکھایا ہے اور فوراً سے پیشتر جناب گروسری کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی پچھلے ہفتے اگر دیکھا جائے تو چینی گھی کھوکنگ آئل لیسن دال چنہ ان کی قیمتیں بڑھی ہیں لیکن اب ایک نئی چیز آئی ہے جناب چاول کی قیمت جو ہے وہ اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے چینی کی آست قیمت جو ہے وہ بھی بڑی ہے اور اگر دیکھا جائے تو چاول اور چینی کا بظاہر کوئی تعلق یہاں پہ سمجھ میں نہیں آیا لیکن بہانہ یہ بنائے گیا کہ جناب چونکہ جو فیول پرائسز وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں لہٰذا ان چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے لہٰذا یہ چیزیں مہنگی ہو گئی تو پارسی میں کہتے ہیں نا بری عادت کے لیے آپ کے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں پورا کرنے کے لیے تو یہ معاملہ ہے جناب اور ہولسل مارکٹ میں جو دالوں کی قیمتیں ہیں ان میں بھی پچھلے ہفتے الحمدللہ پندرہ سے بیس روپے فی کلو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے چونکہ قوم کی بھرپور ڈیمانڈ تھی لوگ کہہ رہے تھے یار کیوں ہمارے ترخواہ میں سے پیسے بچ رہے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس ہے گنجائش ہم مطلب زیادہ کھا رہے ہیں ہمیں تھوڑا کم کھانا چاہیے تو اس وجہ سے ہمیں قیمتیں بڑھائی جائیں ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا کہ جی چاول کی قیمت جیسے میں آپ کو بتایا کہ وہ تقریباً الحمدللہ پچھلے ہفتے میں تیس روپے فی کلو تک تیس روپے فی کلو تک اضافہ ہوا ہے کلو اضافہ ہو جاتا ہے بڑا شائرانہ ماحول ہے اور جب ایسی خوبصورت باتیں ہوں تو کیوں نہ یہاں پہ ہم چینی کے حوالے سے بھی بات کرنے جناب چینی چینی سے تعلق رکھ رہا ہے نہیں شگر کی بات ہو رہی ہے شگر کی قیمت جناب جو کہ بڑھتی جاری ہے الحمدللہ اور بہت سارے لوگ واپس چینی کی قیمت ایک سو پانچ روپے سے ایک سو دس روپے آنے پہ بہت زیادہ خوش ہیں خوشیاں بنا رہے ہیں اور جھولے جھول رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یار کہ چینی اتنی مہینگی لیکن حکومت کو لگا کہ نہیں یہ عوام جو ہے یہ غلط خوش ہو رہی ہے اس لیے ایک اور جناب پالیسی لائے گئی ہے ایک اور ایڈ ہاک ایک اور میکشفٹ انیجمنٹ ایک اور جناب پالیسی آئی ہے اور وہ یہ کہ جناب سابقہ سٹاک کیونکہ کمی ہو گئی تھی اس لیے اب چینی کو مزید امپورٹ کرنے پہ غور شروع کر دیا گیا ہے حماد ازر نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ جناب پانچ لاکھ ٹن چینی درامت کرنے کیلئے جناب ہم نے اس پہ غور شروع کر دیا اور وفاقی وزیر سنت و پیدوار حماد ازر کہتے ہیں کہ یہ جو پانچ لاکھ ٹویٹ پانچ لاکھ ٹویٹ کہہ رہا ہوں پانچ لاکھ ٹن چینی درامت کرنے کی جو سمری ہے یہ ہم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی جسے ای سی سی کہتے ہیں اس کے ہم نے اگلے جلاس پیش کرنی ہے اور جب ہم نے جو ابھی جو پریلمنری ایسٹیمیٹس لگائے ہیں جو عبوری تخمینیں لگائے ہیں اس میں چینی کی مقامی پیدوار اور گزشتہ سیزن کی نسبت جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ زیادہ ہوگی زیادہ پیدوار ہوگی لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو شگر والے ہیں وہ اشتہارات چلا رہے ہیں اور سٹاک جو ہے اس میں کمی کی جائے گی اچھا یہ الحمدللہ جب بھی یہ والی بات آتی ہے تو ساتھی بات آ جاتی ہے کہ چینی ایکسپورٹ کی جائے گی تو جب چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس کے دو مہینے بعد ملک میں چینی کا بوران آ جاتا ہے یہ کیا سائیکل ہے مسارد چیوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ترجمان ہے پنجاب حکومت کی ان کو شاملیں گفتو کرتے ہیں مسارد صاحبہ یہ کیا معاملہ ہے چینی ہر سال آتا ہے کہ چینی زیادہ ہو گئی ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کام ہو جاتی ہے ہمارے پاس کام ہو جاتی ہے پھر امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں تو مہنگے داموں کرتے ہیں اور چینی کی قیمت یہ اب ڈیڑھ سال ہونے کو آ رہا ہے کہ سو روپے کی قیمت پر مستقب ہے وجہ بہت شکریہ سب سے پہلے کہ میں یہ کروں کہ میں اچھی بات سے اور گود نیوز سے بات شروع کروں گی اور پھر کچھ چیزوں میں واقعی قیمتوں میں اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن ہم اوورال بات کریں گے جو اگر اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو انفلیشن ڈیکریز بائی ایٹ پرسنٹ اور اسے پاکستان کے لیے بہت اچھی میں کہوں غریب عوام کے لیے گود نیوز ہے اور انشاءاللہ تعلیم ہم ہم چیزوں کے اوپر جو عام آدمی کے اوپر جن کا انپیکٹ ہے اس کے اوپر ہم کابو پائیں گے اگر ہم مہنگائی کی شرعہ پر دیکھیں تو پنجاب حکومت کی اگر میں صرف بات کروں تو ہم نے سبائی ستنا پر جو پرائیس کمیٹیز پشکین دی ہیں تاکہ جو اشیاء ضروری ضرورت کی جو چیزیں ان کی قیمتوں کو اس تحکام میں لائے جا سکے اور انٹی ہورڈنگ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آرڈیننس کے تحت زخیران دوزوں کے خلاف ریکارڈ ایکشن کیے اور آٹے اور چینی کی قیمتوں میں نمائیہ کمیٹوں دے کے آئے لیکن اب تھوڑا سا جو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے پنجاب بھر میں مجھے پرائیس کے مہنگائی ہے اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اوپر سی ایم صاحب نے کوئی تقریباً ان سو پچاس ہم نے سہولت بزار قائم کیے ہیں جہاں پہ جو اشیاء ضروری جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اسینشل آئیٹنز ہیں ان کو ہم سرکاری نرخوں کے اوپر مہیا کرتے ہیں مصر صاحبہ چونکہ آپ بات کر رہی ہیں اور خیال سے گفتگو کہیں اور چلی جائے گی انتہائی معذرت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میں یہاں پہ اپنا کچھ انپورٹ دے دوں بینگ اگروز بینگ اکومن مین میں آپ کو معاملہ سن لیجئے چینی کی قیمت کا تعلق کیا ہورڈنگ سے ہے یا شگر ملز مالکان اور کسانوں کے درمیان جو ایک وائڈ پیدا ہو گیا ہے کسان کہتا ہے ہم دو سو روپے پہ گنہ بیچ رہے ہیں شگر ملز مالکان کہہ رہے ہیں کہ ہم تین سو روپے پہ گنہ خرید رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ آگے اشتہار بھی چلا رہے ہیں کہ اگر تین سو روپے پہ ہم گنہ خریدیں گے چینی کی قیمت ایک سو ستائیس روپے ایکس میں لو جائے گی کسان کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سے قیمت لی جاری ہے اس کے حساب سے چینی کی قیمت 63 روپے ہونی چاہیے آپ لوگ چھاپے مار رہے ہیں آپ ہولڈنگز پکڑ رہے ہیں کوئی تعلق نہیں بنتا بظاہر انتہائی معذرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا پالیسی اینڈ پہ فقدان نظر آ رہا ہے ریٹیل اینڈ پہ فقدان نہیں ہے بسم اللہ میں میں صرف سوال بتا رہا ہوں پالیسی کا تضاد ہے بسم اللہ کی وجہ یہ کہ میں شوگر کے اوپر ڈیٹیل میں بتانا چاہتی ہوں میں تھوڑی بیس انیشل ساری چیزوں کی بتا کے تمہیں اس پہ آنا چاہ رہی تھی لیکن ٹھیک ہم پہلے شوگر کی بات کر لیتے باقی چیزیں میں بات میں کر لیتے دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایک تو جو کارٹیل شوگر مافیا کا اس کو ہم نے نہ صرف بریک کیا بلکہ ہم نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا قانون کی مدد سے کیسے ہم نے لیجسپلیشن کی اور پاکستان کی تاریخ میں فور دو فرس ٹائن کرشنگ فیزن کے دوران تمام شوگر ملے اس وقت کام کر رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ دیورنگ کرشنگ فیزن کوئی ایک شوگر مل بھی اگر بند کرتا ہے تو یومیا اس کو پچاس لاکھ ضرمان ہے اسی طرح اگر وہ گنے کی پوری قیمت نہیں دیتا جو گورنمنٹ کی تیش شدہ ہے اس کے اوپر فائن الگ سے ہے تیسری بات کہ ہم نے فورس ٹائن پاکستان کی تاریخ میں جو گاست کار ہے گنے کا اس کو جو اس کی گنے کی قیمت ہے وہ بینک کے تو ہم نے یہ ریگولیٹ کیا ہے میک شور کیا ہے کہ وہ دیں گے وجہ پہلے ایک ردی کے پیپر کے اوپر بیچارے کسان کو جو گورنمنٹ کا تیش شدہ ریٹ ہے وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ملتا تھا اس کے ساتھ ان کا سٹرشنگ سیزن کے دوران گنہ خریدا نہیں جاتا تھا اس کا امپیس کیا تھا کہ گنے کا ویٹ کم ہوتا تھا اور ٹرکوں کی جو لوڈر ہوتے تھے ان کے قرائے علاق بھڑ رہے ہوتے تھے اور آنے پونے داموں ان کو بلیک میل کر کے ان کے گنے کا ویٹ کم کر کے ان سے خریدا جاتا تھا خریدا نہیں جاتا تھا چھینہ جاتا تھا اس کے بعد جو پیمنٹ ہوتی تھی فرض کرے کسی کا دس لاکھ پسا ہوا ہے اس کو وہ کمیشن ان کے کارٹ کارٹ کے کہ اگر ہم آپ کو پیسے تب دیں گے جب آپ دس کی بجائے آٹھ پیلو تو کسان کو کچھ نہیں ملتا تھا یہ سارے ایشوز ہم نے حل کیے اور پاکستان میں فرس ٹائم کرشنگ سیزن کے دوران تمام شگر ملے we are walking کوئی ایک شگر مل بھی بند نہیں ہے اس کی اگلی ریکی بات کہ پرائیس کو مزید نیچے لے کے آنے کے لیے we are walking on it ہم انشاءاللہ تمام فیزوں کو گنے کی قیمت کو ہم نے regulate کیا جو چیزیں ہوئی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں جو indicators ہیں یہ neutral آپ کسی سے بھی اگر جو economy's ہیں یا جو مسیل صاحبہ اگر آپ اپنے جملہ مکمل کر لیں میں آپ کی بات سمجھ گیا آپ کی بتا رہی ہیں آپ بتا رہی ہیں کہ پنجاب حکومت نے اقدامات کیا ساری ملے ساتھ چل رہی ہیں یہ میں federal کی بات کر رہی پنجاب کے اگر آپ سن لیں دو مجھے فکریں اور بول لیں پھر آپ کا سوال اچھا ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ اس ہفتے کی بات کریں تو اس ہفتے میں مہنگائی زیادہ نہیں لیکن 0.22% فیصد اس میں کمی آئی اس طرح تئیس اشیاء کی قیمتیں بالکل بڑی ہیں سات اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اکیس اشیاء کی قیمتوں میں استحقام رہا ہے اور مہنگائی میں بتدریج نسبتاً میں comparatively بات کر رہی ہوں پہلے سے تھوڑی کمی ہوئی ہے یہ لیکن مہنگائی کی شرح اب بھی 5.7.7% ہے 5.7.7% ہے جو کہ مسلسل تیزی سے نیچے آ رہی ہے دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک دن میں ہم اس کو اگر دیکھیں انفلیشن اگر ڈیکریز ایک پرسنٹ تو کوئی چھوٹی بات اس لیے نہیں ہے کہ بہت 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 برے ٹائن سے ہم اچھے کی طرف ٹریول کر رہے ہیں لیکن یاد رکھو کہ تو گریجولی چینج آتا ہے وہ ہی لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے اس کا انپیس رہتا ہے اور آرٹیفیشل وے میں ہم کچھ اس طرح کے آرٹیفیشل وے سے اگر ہم چیزوں کو پور دی ٹائن بینگ پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے ہم کنٹرول کر لیں وہ ایمپیسٹ نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں ہم نیچرل وے میں کر رہے ہیں اور اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی آپ نے ایکانومیسٹ کی بات کی کہ ایکانومیسٹ جو ہیں وہ آپ ان سے انڈورز کروالیں میں تھوڑا بہت معیشت پر ہم بھی ذرا بات کرتے ہوتے تو ساری دنیا کے ایکانومیسٹ یہ مانتے ہیں کہ بچت بازار مہنگائی کا حل نہیں ہوتے پولیسی ایڈ سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس سوال ہے جی بڑا خوبصورت سوال ہے میں نے ارس کیا یہ تو پینٹ ہے یہ بچت بازار پوری پاپولیشن کے لیے تو ہے بھی نہیں کر بھی نہیں سکتا یہ پینٹ اس محروم طبقے کے لیے ہے جس کے لیے دو وقت کی روٹی بھی بہت بڑا ایشو ہے اور لوگوں کی پر کیپٹا انکم کو بڑھائیں اب انکم بڑھانے کے لیے اگر آپ مجھے علاو کرو تو میں دو تین چیزیں میجر میجر جو چیزیں وہ میں بتا دیتی ہوں پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ فرس ٹائم ہمارے جو ٹیکسٹائل جو ہماری انگلسٹری ہے وہ اپنے جتنی اس کی ماسیمم لیمٹ اس سے اوپر کے ان کو آرڈرز ملے جس کی وجہ سے جو سراؤنڈنگ جتنے بھی ٹیکسٹر انگلسٹری کے بسٹرکس ہیں وہاں پہ لیبر اس وقت مویسر نہیں ہے وہاں کی لیبر جو ایکسپرٹ لیبر ہے اور دوسری لیبر ہے ان کے ویجز بھی بڑھے اس کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ لارڈز کے مینسیٹرنگ ہماری جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے فائی پوائنٹ پور پرسنٹ پہ اور آپ یو کن ویل امیجن کہ لارڈز کیل میں کون کون سے انڈسٹری آتی ہے اس میں آپ کی اوٹوموبیل اس میں آپ کے انڈسٹری اس سے کیا ہونے روزگار لوگوں کوئی ملنا ہے لیکن یہ سارے معاملات ایک طرف مہنگائی میں کمی آپ بتا رہی ہیں کہ کمی شاید نسبتاً آ رہی ہے لیکن عوام کو نہیں لگ رہا کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے آپ کی پالیسیز آپ کے اقدامات ایک طرف لیکن چینی کی قیمت بدستور سو روپے سے اوپر ہے اس پہ عوام بڑی شدید تحفظات رکھتی ہے اور یقیناً آنے والے انتخابات میں جو کہ دو سے ڈھائی سال کے بعد ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل ہوگا بہت دو چکریہ جی ترجمان پنجاب حکومت مسارت چینی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی کہنی جناب چھاپے مار رہے ہیں چینی قیمتیں کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں لیکن وہ مسئلہ کہ کسان کہہ رہے ہیں جناب ہمیں جو قیمت ملنی چاہیے اس کے حساب سے چینی کی قیمت جو مل رہی ہے ان کو قیمت اس کے حساب سے چینی کی قیمت 63 روپے ہونی چاہیے جو قیمت ملز مالکان کلیم کر رہے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں اس کے حساب سے چینی کی قیمت ملز مالکان کے مطابق 127 روپے ہونی چاہیے بہت بڑا گیپ ہے بہت بڑا فلوہ ہے اس کو کور اپ کیسے کیا جائے گا جواب خاطر خواہ نہیں مل رہا خیر جناب آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے اب ذرا بات کرتے ہیں ذرا ملکی سیاسی ماحول کے حوالے سے ملکی سیاسی ماحول جناب آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہر روز گرم سے گرم ترین ہوتا جا رہا ہے لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم جس کی بڑی ہڑا ہوڑی تھی وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ فائنلی اس کی جو تبعی عمر ہے وہ پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اب جو ہے وہ پوری پی ڈی ایم ایک پیج پہ نہیں نظر آتی اپوزیشن جمعاتے جناب اب الیکشن کمیشن کے سامنے اتجاج چک تو کرنے جا رہی ہیں حکومت کا کہنا ہے جی وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے بسم اللہ آئیں بلاول بھٹو زداری کہتے ہیں جناب کہ انیس جنوری کو پی ڈی ایم اتجاج میں شرکت نہیں کریں گے exactly the point جو پی ڈی ایم کی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی بلاول نے کیا کہا سنواتے ہیں آپ کو طریقہ ہے نا ultimately ہم تو کوئی anarchists نہیں ہم غیر جمہوری کوئی تو نہیں ہیں غیر جمہوری طاقت دکھا تھے یا کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹانا چاہیں پارلمان ہو یا عدالت ہو کسی قانون کے تحت چاہیں گے کہ ہم وزیر آزم کو ہٹائیں یہی طریقہ ہے یہی جمہوری پارلمانی اور عینی طریقہ ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے مریم اورنزیب صاحبہ کہتی ہے جناب کے انیس کا جو دھرنا ہے یہ تب تک نہیں اٹھے گا جب تک الیکشن کمیشن لکھ کے فیصلہ نہیں دے دیتا 31 جنوری وزیر آزم کے صیفہ کی ڈیڈ لائن ہے اور ان حالات میں آپ نے دیکھا ہے کہ شبلی فرانس صاحب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ہمیں پھسانے نکلی تھی خود پھس گئی ہے سارے پتے کھیل لیے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا سنواتے ہیں ایم کا جو ایک سفر تھا کہ وہ صرف تھمکیوں پہ تھا جلس سے شروع ہوئے اسطیفوں سے شروع ہوئے ریلیوں پہ آئے یہ جو تحریک ہے یہ ماضی کا ایک حصہ بن چکی ہے تین چار پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے تمام پتے کھیل لیے ہیں ایک آخری پتہ ان کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بھی وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں پرسوں کے اتجاج کرنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آ رہے ہیں وہ بھی ایک دھونڈی کوشش ہے مولانا فضل الرحمان کو جب نیپ کا نوٹس گیا ہے تو اس نے کہا کہ میں تمام پارٹی کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچوں گا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جواب آپ کے پاس ہے نہیں آپ صرف جتھے لاکر انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں دھمکانا چاہتے ہیں اداروں کو جناب اس حوالے سے بات کرنے کے لیے خرم شہر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو شاملے گفتو کرتے ہیں جی بہت شکریہ آپ خرم صاحب ہمیں بگ دینے کے لیے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ فورن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے آپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہے کہ جی وہ فیصلہ لے کر اٹھیں گے پاسبل ہے نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ضرور لے میں تو ہلٹا آپ سے سوال کرتا ہوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف تو وہ سیاسی جماعت ہے جس کے پاس اپنے چالیس ہزار جو ہیں ڈونرز کا ڈیٹا موجود ہے اس وقت پاکستان میں ایسی سیاسی جماعت کوئی نہیں ملے گی یہ روایت تو قائم ہی ہم نے کی ہے کیا میں پوچھا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پی ایم ایل این کے پاس یا مولانا فضل رحمان کے پاس یا پوری پی ڈی ایم کے پاس کیا ان کے پاس اپنی تمام جو فورن جو ان کے ڈونرز ان کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے ان کے پاس کسی کا ڈیٹا موجود نہیں ہے کیا پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے کیا نواز شریف بتا سکتا ہے کہ آج تک جتنی الیکشن کیمپینز ہوئی ہیں ان کے ڈونرز کہاں پہیں ان کا پیسہ کہاں سے یہ تو واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ ہمارے تو اکاؤنٹس بھی آڈیٹ ہیں ہمارے پاس تو ایسی جو ہیں ایک اعلیٰ میار کی ہمارے پاس ایسی کمپنیز موجود ہیں جو کہ ہمارے ایسی فرمز موجود ہیں جو کہ ہمارے اکاؤنٹس کا آڈیٹ کر رہی ہیں یہ کس کے پاس ایسا نظام موجود ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو الحمدللہ یہ لائیں جائیں ان سے جتنے حساب کتاب لینے ہیں انہوں نے ہم سے لے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں لیکن اس کے بعد ہم اب چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے باقی تمام سیاسی جماعتوں سے بھی آپ آڈٹ کی بات کر رہے ہیں جو آپ ہی کے لوگ جو یہ درخواست لے کے گئے تھے الیکشن کمیشن میں ان کا تو محقف ہی یہی تھا کہ جناب آڈٹ کروایا جائے کیونکہ انہیں مشکوک اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں یہ تو چلے ہیں مامرہ الیکشن کمیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے اللہ کرے جلد نکلے چھ سال تو ہوگا نہیں نکل رہا لیکن اگر پی ڈی ایم کی بات کریں وہاں پہ جناب وہاں سے سپلٹ نظر آ رہے ہیں بلاول کہتے ہیں وہ تو شرکت ہی نہیں کریں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ختم شد نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں بلاول کیا پوری پی ڈی ایم کے اندر بھی کے اندر بھی نہ تو جمہوری نہ تو غیر جمہوری طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو کہیں بھی گھر کیا کہیں بھی بھی بھیجنا کا دم ہے اتنا دم ان کے اندر موجود نہیں ہے اتنی جرت رکھنے کے لئے اور اتنا ویجن رکھنے کے لئے آپ کے ساتھ لوگ ہونے چاہیے ان کے باس لوگ کہاں ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں کس بیسس کے اوپر جو ہمیں گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں کیا پاکستان آج ترقی کر رہا ہے پاکستان کی کانومی بہتر ہو رہی ہے پاکستان کا پوری دنیا کے در میار بہتر ہو گیا اس وجہ سے گھر بھیجنا چاہتے عوام تو ان سے خود سوال کر رہی کہ چاہتے کیا ہو ہمارا تو مقصد تھا نا کہ جب ہم نے اتجاج کیے تھے ہمارا اتجاج تھا کہ چار حلقوں کو کھول دیا جائے اور اگر وہاں پہ دھانگلی ہوئی ہے تو الیکشن کا نظام بہتر کر لیا جائے تاکہ آئندہ واپس ایسا نہ ہو ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے این ارو چاہتے ہیں ان کو این ارو مل جائے ان کے جو لوٹا واپسہ ملکہ وہ ان دونوں کے پپا ڈیڈی کو جو ہے وہ ماف کر دیا جائے اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ اپنے گھر چلے جائیں گے یہی ان کا مقصد ہے نا اور کیا مقصد ہے ہم نے کسی مقصد ہے وہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو آؤسٹ کریں اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ لگتا ہے وہ گورنمنٹ کو آؤسٹ نہیں کرنا چاہتی ٹف ٹائم ضرور دینا چاہتی ہے لیکن مریم نواز صاحبہ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہرحال یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی now it's time for the prime minister to go back کیسے possible ہے we don't know کیا لگ رہا ہے ان کو کہ کیا کوئی election commission جو ہے ایسا فیصلہ دے دے گا کہ جی فورن فنڈنگ ہوگی بس یہ حکومت و گھر میں جو پارٹی صدر کو معزول کر دو وغیرہ وغیرہ looks really out of box and looks really out of proportions as well تو اس پہ ذرا مسلم لیگ نون کا narrative لے لیتے ہیں مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ فورن فنڈنگ کا تو انہوں نے سارا حساب جو ہے وہ election commission میں جمع کر آیا ہے بھائی آپ لوگ اپنا بتائیں آپ کی کہاں سے ہوتی ہے فنڈنگ اور کون لوگ فنڈنگ کرتے ہیں اس کی تفصیل آپ election commission کو کب دیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی cases یہ نواز شریف صاحب کا case جو تھا اس کو کتنی دیر تک کتنی دیر لگی پایا ہے تک مل پہنچنے تک اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سادھی عباسی صاحبہ کو سینٹ سے ڈسکوالی فائے کر دیا گیا تھا اور حروم صاحب کو ڈسکوالی فائے کر دیا گیا تھا کہ ان کی ڈیوڈ نیشنالٹیز ہیں تو وہ سارے case چلنے میں کتنی دیر لگی تھی یہ دو ہزار چودہ سے case چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا آج دو ہزار اکیس ہو گئے اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو پی ٹی آئی بات کر لیے اس میں کہاں تک صداقت ہے جی تو میں سمجھتا ہوں انصاف ہونا بھی چاہیے انصاف ہوتا ہوا دیکھنا بھی چاہیے اس وقت نہ انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے اور نہ انصاف ہو رہا ہے جہاں تک دیگر پارٹیز کا سوال ہے یہ ایک اچھا طریقہ ایک آر ہے میں سمجھتا ہوں سب پارٹیز کو ٹرینسپیرنسی کے ساتھ اپنے اپنے جو معاملات ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے اس میں کیا خرج ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اس پارٹی کا case دو آزار چودہ سے چل رہا ہے اس کا فیصلہ آنا چاہیے سامنے اور دیگر پارٹیز کو ہر صورت ضرور اپنے معاملات جو ہیں وہ ایک شفافیت کے طریقہ ایک آر سے پیش کرنے چاہیے بلاول بھٹو جو ہے نا آپ کی اس ساری آپ کی اس ساری پالیسی پہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ طریقہ جو ہے حکومت کو ہٹانے کا اس کا ایک آئینی پروسس بھی ہے اور وہ آئینی طریقہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں ہاؤس کو عزت دیں اور ہاؤس کو عزت دیتے ہوئے آپ تحریک عدم اعتماد لائیں تحریک عدم اعتماد میں آپ نمبرز پورے کریں اور آپ نمبرز پورے کر کے پرائم منسٹر کو آؤسٹ کر دیں یہ ایک جو جو طریقہ کار ہے کہ جو اس قسم کے فیصلے ایوانوں میں ہوتے ہیں اور اگر ایوان نکل کے گلیوں میں آ جائے تو پھر ایوان کا تقدس نہیں رہتا پی ڈی ایم کیا بلاول بھٹو کی اس بات سے متفق کرتی ہے مسلم لیگ نون کیا اس میں آن بورڈ ہے دیکھیں مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر بہت واضح ہے عدم اعتماد جو ہے اس میں ایک ایسی ایلیمنٹ ہے یا ٹینٹ ہے ہمارے سیاسی لائے عمل کا یا ہماری سٹراتیجی کا اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے اور ترکش میں تیر ہیں مثلا ہم نے بڑے بڑے جلسے جو ہیں وہ کی ہیں ان سے حکومت پر پریشر پڑا ہے اب ہم ڈسٹرک لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں ریلیز کی ہیں ہم نے جن سے کافی اثر پڑا ہے لانگ مارچ ایک اور ایلیمنٹ ہے جو ہمارے پاس ہے ہم جب چاہیں گے کریں گے سیرے دھرنا دینا جو ہے وہ ہمارا سیاسی اور آئینی حق ہے اگر ہم ضرورت محسوس کریں گے اور ہمیں یہ لگے گا کہ جو عوامیوں منگے ہیں اس پہ یہ حکومت پوری نہیں اتر رہی اور پارلیمان میں کوئی باتچیت کرنے کا طریقہ نہیں رہ گیا اور واحد راستہ عوامی مقدمہ پیش کرنے کا سڑک ہے تو سڑک کے تمام جو مختلف عوامل ہیں طریقہ اکار ہیں ان کو ہم سامنے رکھیں گے اور مناسب وقت پہ استعمال کریں گے جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ ضرور اپنا مقدمہ لے کر آئے اگر وہ کوئی ایسا طریقہ اکار ہمارے سامنے پیش کرتی ہے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ حکومت الٹ جائے گی تو ضرور اس پہ غور کیا جائے گا مگر باقی جو ہمارے جو چیزیں ہمارے سامنے پیپلز پارٹی مقدمہ پیش کر رہی ہے پیپلز پارٹی نے مقدمہ رکھا ہے ان کے پاس طریقہ کار بھی ہے آپ جو طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی آپ طریقہ ادم اعتماد لے کے آئیں غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو اٹھانا وہ اس کی حمایت نہیں کرتے اب وہ انیس جنوری کو اتجاج میں بھی نہیں شرکت کر رہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ پی ڈی ایم کے جو جلسے اور ریلیاں ہیں یہ فروری تک ماخر ہو جائیں گے جی بہت سی ایسے مختلف جو ریلیز ہو رہی ہیں ان میں مختلف لیڈران شرکت کرتے ہیں اس میں بہت سی جماعتیں شریح ہیں بعض مرتبہ مولانا کہیں نہیں پہنچ پاتے تو ان کی ٹیم پہنچ تھی ہے بعض جبوں پر بلاول صاحب نہیں پہنچ پاتے تو ان کی ٹیم وہاں پہنچ تھی مگر ہر جگہ کے اوپر بڑی جو لیڈرز ہوتے ہیں بڑی جو جو ہمارے چیتا چیتا لیڈرز ہیں وہ ہر ریلی کو لیڈ کرتے ہیں اور یہی ہو رہا ہے اس میں تو کوئی انوملی نہیں ہے ابھی تک مجھے کوئی انوملی نہیں نظر آئی اور یہ فیصلہ پی ٹی ایم ہی کرے گی کہ کوئی بھی کہ صحیح ٹائم کس ایکشن کا صحیح ٹائم کیا ہے بہت بہت شکریہ جی مصدق ملے کے ہمارے ساتھ موقع تھے بتا رہے تھے کہ جناب یہ صرف وقت آئے کرے گا کہ کس ایکشن کا صحیح ٹائم اور صحیح لائے عمل کیا ہے پی ڈی ایم کچھ سوچ رہی ہے لگ یہی رہا ہے کہ پی ڈی ایم بڑا ایکشن چاہتی ہے بڑا ایکشن ہو نہیں رہا کیسے ہوگا یہ تو انیس تاریخ سے جب جلسہ یا دھرنا شروع ہوگا الیکشن کمیشن کے باہر تب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے فلحال میں اور آپ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستان کا شہر لاہور اپنے رومین اپنے ایک اپنی سینیٹکس اپنے لوگوں اور اپنی سفائی کی وجہ سے پورے پاکستان کے لیے مثال ہے پورے پاکستان کے لوگ لاہور کی مثالیں دیتے تھے جب وہ بات کرتے تھے سفائی کی جب وہ بات کرتے تھے انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کی جب وہ بات کرتے تھے لوگوں کی لائیولی زندہ دلان لاہور کی جب وہ بات کرتے تھے حصے مزاہ کی لوگ لاہوریوں کو یاد کرتے تھے لاہوریوں کی مثال دیتے تھے وہ شہر لاہور کسی سگ بدخو کی نظر کھا گئی ہے جناب اس کو وہ لاہور پچھلے دو سالوں میں جو کہ صاف اور صفائی میں ایک مثال بناوا تھا پورے پاکستان کے لیے جناب اس لاہور کا اب کچھرہ دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے بریک کے دوران ہم اپنے رپورٹر سے بات چیت کر رہے تھے اور میرے رپورٹر جس جگہ پہ کھڑے ہیں میں پہچان نہیں پایا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پانچ سال پہلے تک میں رات گلیوں میں گھوما کرتا تھا اور میں وہاں پہ واک کیا کرتا تھا اور ہم دوستوں کے ساتھ مل کے بعض وقت بائیکوں پہ نکل جاتے تھے یقین نہیں آتا کہ آج وہ پھولوں کا شہر کچھرے کے امبار میں تبدیل ہو گیا ہے اور لاہور والوں آپ کو لاہور کا دکھ دیکھ کے کراچی والوں کے درد کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب کراچی والے اپنے پیارے سونے کراچی کو وہ کراچی جس کو کچھ عرصہ پہلے تک یورپ کا ٹکڑا کہا جاتا تھا جب اس کراچی کو وہ کچھرے کے دھیر میں تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں تو ان کی دلوں پہ کیا گزرتی ہے لاہور کی جناب جو حالت ہے ان کے شہریوں کی کودہ کرکٹ سے جان نہیں چھوٹ رہی کیا صورتحال لاہور کی ہمارے نمائندے علماس ہمارے سے موجود ہیں جہور ٹاؤن لاہور سے علماس بہت شکریہ ہم وقت دینے کے لیے یہ بتائیے گا ذرا ہمارے ناظرین کو یہ آپ نے کوئی کچھرے کا دھیر پریسائسلی ڈھونڈا ہے کہ آر میں یہاں بیٹھ کے ویڈیو بناوں گا یا یہ کوئی ایک پارک شاعر کوئی نارمل گزرگا جی ٹائپ جگہ ہے نہیں شفاق یہ میں نے کوئی سے ڈھونڈنے والی کوئی ایسا تغدور نہیں کی یہ لاہور کا جہو ٹاؤن ہے جہو ٹاؤن میں یہ ڈی بلاک ہے اور یہ ڈی بلاک کی یہ جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں یہ ڈیوال کیریج کارپٹڈ روڈ ہے اور یہ اس میں ایک شاندار گرین بیلٹ بھی ہوا کرتی تھی لیکن اس وقت میرا کیمرامین آپ کو دکھائے تو یہ سڑک آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ واقعی ہی یہاں پہ کبھی سڑکتی تھی کارپٹڈ روڈ یہ واقعی ہی میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ خود بھی اس جہو ٹاؤن میں ڈی بلاک میں آپ یقیناً آپ گھومے ہوں گے آپ یہ پرشان ہو جائیں آپ نے کراچی کی بات کی تو واقعی کراچی کو دیکھ کے بھی دل خون کی آنسور ہوتا تھا اور آج لاہور کو تو کئی جو حکمران گزرے ہیں وہ اسے وہ اسے پیرس کہا کرتے تھے لیکن یہ آج پیرس کا حال دیکھ لیں یہ پیرس نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے لاہور کو شاید لاہور والوں سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کے وجہ سے یہ لاہور کو یہ حال کر دیا اور پچھلے کچھ ڈیڑھ دو ماہ سے ہماری پنجاب حکومت کے جتنے بھی ترجمان ہیں جتنے بھی وزراء ہیں ہمارے وسیم اکرم پلس ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوڑا ہٹاؤ کوڑا ہٹاؤ جو بڑی سڑکوں پہ شاہراؤں پہ کوڑا انہیں نظر آیا اور انہوں نے کوشش بھی کی لیکن ان کی غلطی کی وجہ سے یہ لاہور میں کوڑا جمع ہوا تھا ان کی جو کوشش ہوئی اسے ریموو بھی ہو گیا کافی حد تک لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ جوہر ٹاؤن کی یہ سڑک ابھی تک نظر نہیں آئی یہ ڈول کیاریج روڈ ہے یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ان کی آنکھوں سے اوجل ہو گی ہے کیونکہ ایک عجیب سی بات میں کہوں گا پھر وہ آپ کہیں گے کہ یہ سیاسی ہو گئے میں سیاسی بلکل نہیں ہوں رپورٹر سیاسی نہیں ہوتا اس کی کوئی پلٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوتی بلکل آپ کا کام ہے سر رپورٹ کرنا جو سچی بات ہے آپ کا کام ہے دکھانا آج یہاں پہ پچھلے ڈیٹھ دو ماہ سے جب سے ترکی کی کمپنیز جو دو ہیں ان سے یہ کانٹیکٹ ختم ہوا ہے تب سے لاہور تو بالکل جیسے لوارس ہو گیا ہے روٹین میں پانچ ہزار ٹن لاہور سے کچھ رائے کٹھا ہوتا ہے اور انہیں ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے جہاں پہ بھی ڈمپنگ سٹیشن ہے لیکن دس پندرہ بیس دن انہوں نے نہ کمپنی سے ان کو پیسے دیئے نہ ان سے نیگوسییشن کی نہ ان سے ان کی مشینیں لے کے جو ایگریمنٹ کا حصہ تھا ان سے لے کے الٹا ان پہ الزام لگا دیا کہ یہ جاتے جاتے اپنی مشینیں بھی کہیں ڈمپ کر گئے کل ہمارے میاں اسلم صاحب سے ہم اس حوالے سے بات کر چکے ہیں پچھلے ہفتے اور انہوں نے تو اوکے کی رپورٹ دی تھی کہ جناب کچھرہ صاف ہو جائے گا کوئی اب آپ کو امکان نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں شایدی سارا کچھرہ جیسے مرکزی شہراؤں سے تو صاف ہو گیا باقی جگہوں سے بھی ہو جائے گا آج یہاں مرکزی شہراؤں سے تو بالکل صاف ہو گیا یہ لاہور کی ایک سڑک ہے جو ابھی آپ نے وقفے میں مجھ سے بات کی کہ کیا یہ سبزہ زہر ہے یہ سبزہ زہر سبزہ زہر میں بھی ایسی سڑکیں ہیں کئی ایسی سڑکیں ہیں جہاں پہ یہ کر پڑا ہے اور اللہ کرے جناب ظاہور صاف ہو جائے بہت بہت شکریہ علماء سے ہمارے نمائن موجود ہے خواتین عزرات اب یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے فیلال جناب وقت ہو گیا ہے ہیڈلائن سننے کا ایڈلائن سن کے واپس آتے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باقبر صویرہ میں اور بریک پہ جانے سے پہلے لاہور کی بات ہو رہی تھی لاہور کا کچرہ آپ کے سامنے ہیں خواتین عزرات جو صورتحال لاہور کی بڑی دلدوز ہے اللہ کرے جناب یہ کچرہ لاہور کا جلد از جلد صاف ہو جائے کیونکہ فیلحال تو جو لاہور کے رہنے والے وہ بھی تنگ ہیں اور جو لاہور سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی دل کٹ رہا ہے کیا ہو گیا اس شہر کو شہر ناپرسان کو یہ شہر جو کہ پورے پاکستان کے لیے مثال تھا کیوں اس قدر گندگی میں مبتلا ہے اللہ کرے جلد از جلد صاف ہو جائے جناب آج جو ہمارا باقبر صویرہ کا راؤنڈ ٹو ہے اس پہ بات کریں گے جناب پہلے تو نادرہ میں جو والدین کے انتقال کے بعد بچوں کو جو نائی سی وغیرہ پر بنوانے ہوتے ہیں فارم بے ریجسٹر کروانے ہوتے ہیں بڑا مشکل کام ہے بہت ہی ایک کٹھن مرلہ ہے اس حوالے سے کیا پیچید گیاں ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ساتھ ہی جناب بھارتی موسٹ فیورٹ اینکر ہارٹ تھراب آف بھارتی میڈیا ارنب گو سوامی کی ویٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ستائیس فروری وہ وہ معاملہ جس دن بھارت کو موگی کھانے پڑی اس سے دو دن پہلے پچیس فروری وہ اور اس سے دو دن پہلے جناب تیس فروری کی اس کی کچھ ٹویٹس کچھ اس کی ویٹس ایپ میسیجز سامنے آئے ہیں جس میں جناب وہ اپنے صحافتی سرکل میں بھرم مار رہے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے کچھ بڑا ہو جائے گا کچھ بڑا پھر اس سے پہلے جو پلواما کا اٹیک وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑا اس کو مومنٹم بلڈ اپ کیا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا ہوا ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے فیلحال ٹاپ سو ڈیس والدین کے انتقال کے بعد بچوں کا بے فارم اور شناختی کارڈ بنوانا کڑی آزمائش سے کم نہیں یتیم بچوں کی نادرہ میں ریجسٹریشن اہم مسئلہ ہے فوری توجہ اور رہنمائی کی ضرورت ہے پلواما میں بھارتی ڈراما بے نقاب موڈی کے منپسند صافی ارنب گو سوامی کے وٹس اپ میسیجز نے بانڈا پوڑ دیا بھارت کے خلاف پاکستان کا ایک اور موقف درست نکلا مہنگائی پر قابو پانے کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں دسمبر دوہزار انیس کے مقابلے میں دوہزار بیس میں مہنگائی میں کمی آئی ہے میشت ترقی کی راہ پر گامزن مزید بہتری کی امید ہے کراچی کی فضا دھندلانے لگی روشنیوں کا شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو گیا ائر کوالٹی انڈیکس تین سو سے زائد ریکارڈ کیا گیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب ایک بڑا اہم مسئلہ کہ جی نادرہ کا وہ بے فارم بنوانا ہوتا ہے وہ بے فارم بچوں کے داخلے کے لیے بھی چاہیے وہ بچوں کی آگے ایڈوکیشن کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے بچوں کے شناکتی کارڈ بعد میں بننا ہے پاسپورٹ بننا ہے اس سب کے لیے بے فارم ریکوارڈ ہے بے فارم ویسے اللہ سلامت رکھے جن بکھے جن بچوں کے ماں باپ سلامت ہے ان لوگوں کے لیے تو بڑی آسانی سے بن جاتا ہے لیکن والدین اگر نہ ہو یا بچہ جو ہے وہ اس کے پاس ریکوارڈ نہ ہو تو ایسی صورت میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جو پیچید گیاں ہیں وہ کافی زیادہ ہیں قانونی سرپرستوں کی جناب تلاش ہوتی ہے قانونی سرپرست کون ہے ان کا بچے سے تعلق کیا ہے بچے کے ساتھ وہ کس طرح سے اس کے گارڈین ہے اس حوالے سے بات چیت ہوتی ہے اور لوگ پھر عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور پھر عدالت میں ایک اور جو ہے لبا پروسس ہے کیونکہ نادرہ کا جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ بے فارم کے حصول کے لیے بچوں کے والدین کو سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے ان کی ان پرسن اٹینڈنس ہوتی ہے ان کے انگوٹھے لگتے ہیں اس کے بعد جا کے جو بائیومیٹرک تصدیق کے بعد بچے کا بے فارم بنتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب فائق چاشر صاحب موجود ہیں ان کو شاملے گفتگو کرتے ہیں فائق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے نادرہ کے ترجمان ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر پہلے جو بتائے گا اگر کسی بچے کے والدین نہیں ہیں تو کیا طریقہ کار ہے کس طرح سے وہ اپنا بے فارم بنوا سکتا ہے کسی کے والدین نہ ہوں اور ایسے بچوں کا جو ہے وہ بلکل شناکتی کارڈ بنت سکتا ہے اس صورت میں جو ہے وہ کوئی بلر ویلیشن یا جو کھونی رشتے دار ہوتا ہے وہ آتا ہے ان کے ساتھ اور شناکتی کارڈ اپلائے کرتا ہے اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہے اور کسی قسم کی جو ہے وہ ایمپیڈیمنٹس نہیں آئیں گے اور نادرہ اسٹیٹ اوے جو ہے شناکتی کارڈ ایشو کرتا ہے اچھا بتائیے گا کہ جو بچوں کا جو تعلیمی مرحل ایسے بچے جو کہ یتیم ہیں ان کو اپنے تعلیمی مرحلہ اگر ان کا بے فارم نہیں بنا ہوا اور بلڈ ریلیٹیو کوئی ایسے جو کہ کانونی سرپرست بھی ہو پہلے تو اس کو کانونی سرپرستی بھی ثابت کرنی پڑتی ہے وہ بھی اگر ایسے ایسے بچوں کا پھر تعلیمی مرحلہ کیسے جاری رہے گا یتیم بچوں کا جہاں تک یتیم بچوں کا بے فارم کا تعلق ہے بے فارم ایشو کرنے کا تعلق ہے جو اسکول میں جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے نادرہ آرڈینرز کے سیکشن نائن کے تحت جو ہے وہ پالیسی جو ہے بلکل وضع کی گئی ہے اس صورت میں جو ہے وہ اس بچے کا چونکہ بچے کا بے فارم والدین اپلائے کرتے ہیں ماں ہو یا باپ ہو تو اس صورت میں جو ہے اگر ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو بے فارم کسی نے اپلائے کرنا ہے بچہ خود اپلائے نہیں کرتا بے فارم تو لہٰذا شناکتی کار تو خود اپلائے کر سکتا ہے کیونکہ وہ بالک ہوتا ہے اٹھارہ سال کی ایج کراس کر چکا ہوتا ہے مگر چونکہ وہ انڈر ایٹین ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں سیکشن نائن آف نادرہ آرڈینرز کے تحت ایک سرپرست کا تعیون ہوتا ہے جو کوٹ کرتی ہے اور یہ گارڈین کوٹس ہمارے ہاں بلکل قیام پذیر ہیں اور وہ ان میں اپلیکیشن دیتے ہیں اور کوئی بھی رشتہ دار ہو یا جو بھی کوٹ سرپرست مقرر کرے گی پھر وہ سرٹیفیکیٹ ایشو ہوتا ہے وہ نادرہ میں آتے ہیں نادرہ جو ہے پھر ان کے نام سے سرپرست کے نام سے بے فارم ان کا بچے کا ایشو کرتے ہیں اور تعلیم میں کسی کی یہ بتائی گا ہے آپ نے بات کی کہ کانونی سرپرستی اس کے لیے تو آپ کو گارڈین کوٹ جانا پڑے گا کانونی سرپرست خود کو بنوانا پڑے گا کانونی سرپرست بننے کے لیے کیا مراحل ہے اور دوسرا پھر یہ قریبی رشتہ دار جب یہ قانونی سرپرست بن جائے تو پھر یہ کیسے اپلائے کرتے ہیں بے فارم جی بلکل میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قریبی رشتہ دار جو ہے وہ سرپرست تو کوٹ ہی بنائے گی وہ نادرہ کا جو ہے وہ پریولیج نہیں ہے وہ کوٹ کا پریولیج ہے کوٹ ہی مقرر کرتی ہے سرپرست مگر چونکہ شناکتی کارڈ اپلائے ہوتا ہے تو شناکتی کارڈ اور بے فارم میں فرق ہے شناکتی کار 18 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو بعد میں اپلائے ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی خونی رشتہ دار کوئی بھی بلڑ رولیشن جو ہے وہ نادرہ میں آتا ہے اور وہ بچے کا جو ہے وہ اپلائے کرتا ہے یا بین بھائی ہو بڑا بھائی ہو یا بڑی بین ہو وہ آکے جو ہے نادرہ میں اٹیسٹریشن دیتے ہیں وہ اور ان کا شناکتی کارڈ اپلائے ہو جاتا ہے اچھا اب دعا دیں کہ وہ بچے جن کے پیرنٹس میں سپریشن ہو چکی ہے والدہ کے شناکتی کارڈ میں شوہر کا نام درج نہیں ہے تو ایسے موقع پہ پھر جب وہ بچہ اگر شناکتی کارڈ بنوانے جاتا ہے اور اس کا پیرنٹ اس کی لیٹسے والدہ یا اس کے والد جو ہیں اگر وہ سپریٹیٹڈ سنگل پیرنٹ ہے تو ان کو کیا دشواری پیش آ سکتی ہے جی بالکل ایسے اس قسم کے پرابلمز بہت زیادہ آتے ہیں یہ ابھی میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بیوی کا اسٹیٹس اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہوا نادرہ میں اور وہ ان میریڈ ہے اور ہمارے ہاں اگر ان میریڈ ہوگی تو بچہ ہم ریجسٹر نہیں کر پائیں گے تو اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ نکاح نامے کی کوپی لے آئیں نادرہ دفتر میں آ جائیں اور اپنا جو ہے وہ کوئی بھی اپنا والدین میں سے یا بین بھائی میں سے کوئی ساتھ لے آئیں جو اٹیسٹیشن دے گا تو وہ اسٹیٹس پہلے اپ ڈیٹ ہوگا ان کے شناختی کارڈ پہ شور کے نام سے شناختی کارڈ بنے گا تو اس کے بعد جب شناختی کارڈ بن جائے گا اسٹیٹس اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو وہ بے فارم آرام سے اپلائے کر سکتی ہیں وہ بھی ماں بھی اپلائے کر سکتی ہیں اگر باپ کے موجود نہیں ہیں آرام سے ہو جاتا ہے وہ آرام سے شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے ہمارے ساتھ فائق صاحب موجود تھے جو کہ ترجمان تھے نادرہ کے یہاں پہ ایک تازہ خبر شامل کرتے ہیں جناب وزیر آسم امران خان کا ایک ٹویٹ سامنے آئے کہتے ہیں جناب میں نے دوزار انیس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بیان دیا تھا کہ موڈی حکومت نے بالا کورٹ بہران کو انتخابات کے لیے استعمال کیا پاکستان کے خلاف بھارتی عظائم بے نقاب کرتے رہیں گے ٹویٹ میں وزیر آسم امران خان نے کہا کہ بھارتی میڈیا نے موڈی حکومت کی اصلیت واضح کر دی ایک بار پھر بتاتے چلے وزیر آسم امران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دوزار انیس میں بیان دیا تھا کہ موڈی حکومت نے بالا کورٹ بہران کو انتخابات کے لیے استعمال کیا پاکستان کے خلاف بھارتی عظائم بے نقاب کرتے رہیں گے وزیر آسم امران خان نے کہا کہ بھارتی میڈیا نے موڈی حکومت کی اصلیت واضح کر دی اور اب جناب بات کرتے ہیں اس معاملے کی جو کہ جس نے پہلے تو بات یہ کہ پاکستان کی عسکری محاصفہ برتری ثابت کی بھارت پر الحمدللہ پاکستان ائر فورس نے بڑا مو توڑ جواب دیا تھا ہمارا فخر ہے ہمارا پرائیڈ ہے جناب ستائیس فروری کا وہ واقعہ آپریشن سویفٹ ریٹارٹ جو جواب تھا جناب بھارتی بالا کورٹ حملے کا اور بھارتی بالا کورٹ حملہ جو تھا اس کے لیے جواز پیدا کیا گیا تھا پلواما حملے کا پلواما ڈراما نکلا پاکستان نشانہ تھا کسی اور نے نہیں جناب موڈی سرکار کے سب سے چہی تھے ٹی وی آنکر ارنب گو سوامی ان کے جناب ویٹس ایپ میسیجز سامنے آئے اور اس نے بھانڈا پوڑ دیا ارنب گو سوامی کے میسیجز میں جناب جو سامنے آئے وہ کسی گروپ میں چیٹ کر رہے ہیں اور اس میں اس چیٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت نے اپنے فوجیوں پر حملہ خود کیا اور انہیں مروایا موڈی نے یہ ڈراما الیکشن جیتنے کے لئے رچایا اور یہ بھی پتا چلا کہ جناب بھارتی عسکری قیادت بھی اس اینکر کے ہاتھوں میں اینکر تو نہیں میرا خیال میں اگر ہم کہیں کہ ایک ایسا اینکر جو کہ فرت جذبات میں ابل رہا ہوتا ہے ہر وقت ہر وقت اس کے اندر جذبات کا ایک جوار بھاٹا ہوتا ہے آتے ششائی اینکر ہے وہ کسی بھی نائم پھٹ جاتا ہے چلتے چلتے نامل بات کرتے کرتے تو وہ جناب پوری بھارتی حکومت جو ہے نا وہ اس اینکر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ اینکر صاحب کیا پالیسی دیتے ہیں اینکر صاحب جذبات میں اگل گئے اور بھارتی حکومت کر گئی بھارتی براڈکاسٹ آرڈنیس ریسرچ کو کہ جو سربراہ ہے انہوں نے ویٹس ایپ میسیجز کے ساتھ ان کے ساتھ وہ چیٹ تھی اس میں پتا چلا کہ جناب ارنب گو سوامی کو بھارت میں آلہ ترین سطح پر ہونے والے فیصلوں کا علم تھا ارنب نہ صرف بالا کورٹ حملے پر اس سے پہلے جو آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے سے بھی آگاہ تھا اور تیس فروری دو ہزار انیس کو ارنب نے بی اے آر سی کے سربراہ کو جو کہ بھارتی براڈکاسٹ آسوسیشن اس کے سربراہ کو پاکستان سے متعلق بڑی خبر کی پیش کی طلاع دے دی تھی اور ارنب نے یہ بھی بتایا جو کہ ان کے ویٹس ایپ میسیجز میں کہ پاکستان کے خلاف اب معمول سے بڑی کاروائی ہوگی یا ہم جو لوگ ارنب کے اس بیک گراؤنڈ سے واقع ہوئے ہیں ان کو بتا دوں یہ ارنب صاحب دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اٹھارہ سے چیخ رہا تھا سرجکل سٹرائک سرجکل سٹرائک سرجکل سٹرائک ارنب کا یہ بینٹر اتنا مقبول ہوا کہ اس کو جناب اس وقت جب نرندر موڈی اپنی اتخابی کیمپین کرے تو انہوں نے بھی اس کو شامل کر لیا جی کہ ہم پاکستان میں تھوڑے سے توڑ دیئے اور ایک قوہ جاں باق ہوا اس کے نتیجے میں جس کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے پاکستانی قوہ جو کہ بھارتی باندار بوم تو نہیں کہنا چاہیے اس کو وہ جو انہوں نے پیلوڈ گرایا تھا پیلوڈ کہتے ہیں وہ اضافی جو ہوتا ہے نا وہ آتے ہیں آگے ڈراب کر کے چلے جاتے ہیں اچھا بھی ٹاٹا بھائے بھائے ہم جا رہے ہیں اس کے بعد جناب جو بھارتی فوج کے ساتھ ہوئی وہ بہت پیڑی تھی اور اس کے جواب میں ایک چائے بھی پلائی گئی which was fantastic جناب تو اس fantastic tea کے حوالے سے بات کریں گے جناب وزیر خانمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پلواما واقعے سے پہلے یہ جو بھارت کا انکر ہے اس کو ساری چیزیں جو ہے معلوم تھیں اس کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے اور اس کے وٹس ایپ messages جو ہے وہ float کر رہے تھے تو یہ جو بھارت کا یہ پورا ڈراما تھا اور ارنب گوستوامی was on board I don't know how لیکن بھارت کے خلاف جو پاکستان کا narrative ہے اس میں یہ کتنا اہم ثبوت ہے دیکھئے یہ بہت اہم پیشرفت ہے اور اس پیشرفت نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے موقف کو درست کنا دے دیا جب یہ پلواما کا واقعہ ہوتا ہے خالباً چودہ فروری کو تو پاکستان فیل فور کہتا ہے ہم اس کی بزرمت کرتے ہیں اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں جو ہم پہ الزام لگ رہی ہیں اب جب کلائی کھلی تو چیزیں واضح ہو گئیں واضح کیا ہوئیں کہ انہوں نے ایک محول بنانے کی کوشش کی اور یہ ارنب گوستوامی جیسے حضرات ان کے آلہ کار تھے انڈین میڈیا کا ایک حصہ جو آر ایس ایس بی جی پی گورنمنٹ کا جو ایک اسے کہتے ہیں نا پرپاگینڈا ٹول کا وہ حصہ تھا اور انہوں نے اسے استعمال کیا خبریں بنانے کے لیے خبریں دینے کے لیے اور ایک محول بنانے کے لیے مقصد کیا تھا مقصد سیاسی فوائد حاصل کرنا تھا جو ان کی گرکی ویساق تھی جنرل الیکشن سے پہلے آپ کے علمیں ہے کہ پانچ ریاستوں میں بی جی پی گورنمنٹ کو بری طرح سیاسی مار پڑی تھی اور وہ بہت پریشار تھے ایکانومی ٹھیک نہیں جا رہی تھی اور مسائل آ رہے تھے اندرونی کشپکش تھی اقلیتیں ناکوش تھی تو اپوزیشنس کا پریشر پڑ رہا تھا تو اس سے توجہ ہٹانے کی لیے ایک آسان راستہ تھا پاکستان بیشنگ اب پاکستان بیشنگ کے لیے محول بنانا تھا اس محول کے لیے انہوں نے ایسے حضرات کو استعمال کیا اور ایک بیانیاں بنایا کہ پاکستان یہ جو آپریشن کر رہا ہے اور پاکستان ہمارے ساتھ یہ تجاوز کر رہا ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور میرے کئی خطوط ہیں جو میں نے سلامتی کانسل کو لکھے جو ہمیں متحدہ کو لکھے جس میں بارہا ان کو ہم وان کرتے رہے بتاتے رہے یہ ان کے ارادے ہیں اور اللہ نے کیا ان انکشافات سے ہماری بارتیں سچی ثابت ہو گئیں نمبر ایک نمبر دو آپ دیکھیں چودہ نومبر کو میں نے ایک پیس کانفرنس کی اور ایک ڈوسیر پیش کیا اس ڈوسیر میں میں نے کہا کہ ہمارے پاس ارریفیوٹیبل شواہد ہیں کہ ہندوستان دہشت کرتے کی پوشت بنا ہی کر رہا ہے پاکستان میں پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنے کی ان کی کوشش ہے پاکستان میں جو رہا ہے اور علاقوں میں جو رہا ہے کس طرح وہ ہمارے پروز کی سرزمین کو استعمال کرتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو یورپین یونین کی دس انفو لیب ہے اس نے انکشاف کر دیا اب یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں کیوں کچھ آج ممبئی کی شاہ صاحب آپ نے ڈوسیر دیا آپ نے قوم عالم کے سامنے ثبوت رکھے لیکن سیکرٹی کانسل کی کمیٹیاں بنی ان میں سے انصداد دہشتگردی کی کمیٹی سے میں تین کمیٹیوں کی سربراہی بھارت کو مل گئی اب یہ ثبوت جو سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ اب سیکرٹی کانسل خود اس بات کا ادراک کرے کہ ہم نے ایک ایسے ملک کو سربراہی دے دی ہے کہ جناب جو ملک کو خود دہشتگردی ایکسپورٹ کروا رہا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کروا رہا ہے ایک فیک ڈراما کریٹ کر رہا ہے اپنے فوجی مروا رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک پولٹیکل نیلیٹیف کھڑا کر رہا ہے تو اس حوالے سے اب آپ کو لگتا ہے کہ اقوام عالم کو خود تھوڑا ادراک ہوگا یا ہمیں مزید ثبوت دینے کی ضرورت ہے میں سبجھوں ثبوت تو بڑے واضح آ چکے ہیں اور ثبوت تو بہت دھوز ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اقوام عالم کرتا کیا ہے کرتی کیا ہے دیکھئے ہمیں حقیقت پسند ہونا ہوگا اور حقیقت پسندی یہ ہے کہ مسئلتیں ہیں ہندوستان کے ساتھ انہوں نے انگیج کرنا ہے وہ انگیج کیوں کرنا ہے وہ پاکستان سے ہٹ کے ان کی اور ضروری آدمی ہے اس خطے کی میں اب ذرا محتاط بات کر رہا ہوں نام نہیں لینا چاہ رہا آپ سمجھتے ہیں سیرا اشارہ کی طرف ہے اس اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اندوستان کی ضرورت ہے تو جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی کئی کبھاتیں آپ کے علم میں ہوتی ہیں اس کے باوجود آپ پردہ پوشی کرتے ہیں آپ نظر چڑاتے ہیں لیکن جو چیز باور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں ان کو ساؤت ایشیا کی نیوکلر انوارمنٹ کا احساس ہونا چاہیے آئے دن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرائسز منیجمنٹ کرنی ہے ہم نے یہاں سٹیبلیٹی کیلئے بات کرنی ہے یہاں جو ٹیلشنز ہوئی ہیں ان کو ہم نے ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے تو ہم نے کہا ہم نے تو کیا ہم پر ان نے حملہ کیا چھپیس فریفی کو حملہ کیا ہم نے جواب دیا لیکن معاملات کو ایسکلیٹ نہیں کیا رسٹرین شو کیا خرفتار جو ان کا پائلٹس ہے ان کے حوالے کیا جائے پلا کے حوالے کیا آپ نے کہا ان کو صدمہ ہے قووں کا تو اس کا تو صدمہ ہمیں ہو سنا چاہیے لیکن ان کو جو چالیس اپنے بندے مروا دیئے الیکشن جیتنے کے لیے اپنے سپاہی انہوں نے مارے مروائے یہ معمولی بات ہے میں سمجھتا ہوں دیموکرسی ہندوستان اپنے آپ کو جمہوریت ہونے کا دعوی دار ہے اور دعوی کرتا ہے تو کیا آج ہندوستان کا وہ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے کیا ہندوستان کی اپوزیشن ہے وہ خاموش نہیں اور کیا پاکستان کا میڈیا آج جس طرح وہ اعلیٰ کار بنتا ہے میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا ہمارا میڈیا کسی کا اعلیٰ کار ہے بنے لیکن حقائق تو پیش کرے پاکستانی قوم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائے تو صحیح ان کو بے نکاب تو کرے ان کا اصلی چہرہ تو دنیا کو دکھائے جو آپ کر رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں شکر شکر ہے یہ ہمارا فرضیہ ولی نے لیکن ایک چیز میں جاننا چاہوں گا ایک فاشسٹ ریاست اس کا تصور یہ ہے جناب کہ ایک نیشنلسٹ نیرٹیف کھڑا کیا جاتا ہے نیشنلسٹ نیرٹیف اور اس نیرٹیف کی بنیاد میں وہ ایک نیرٹیف لے کے کھڑا ہوا ہے اور وہ گھس کے ماریں گے تین سال سے چیخ رہا ہے ہم گھس کے ماریں گے گھس کے ماریں گے اور اس کے بعد بھارتی حکومت اس میڈیا نیرٹیف کے اوپر آن بورڈ آ جاتی ہے یہ ایک بہت انیشنل بات ہے ایٹس گارومنٹ ڈریون بائی میڈیا اینکر اور وہ اینکر بھی ایسا ہے جناب کہ جو فرت جذبات سے ابل رہا ہے ایک آتش وشائی قسم کا اینکر ہے وہ ہر وقت غصے میں ہر وقت چیخ رہے ہیں سولہ سولہ لوگ ایک ساتھ بٹھا کے چیخ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس پر کیا خطے کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ کا پہلے باقی باتیں آپ کا نظام حکومت ایک طرف لیکن پہلے آپ اپنا میڈیا کابو کریں پہلے آپ اپنے اینکرز کو کابو کریں یہ انٹی پاکستان نیرٹیف بیچ کے آپ پورے خطے کا منتباہ کر رہے ہیں دیکھئے آپ نے صحیح نشان دلی کر دی میں سمجھتا ہوں ایک لفظ میں کہوں گا دنیا کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے یہ ساؤٹ ایشیا جو ہے یہ بڑے ایک ایک ایسی حکومت دلی میں ہے جو غیر ذمہ دار ہے اور وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اب یہ حالات واقعات نے اس کو واضح کر دیا یہ دلی کی حکومت جو دنیا کا ایجیکٹیف ہے افغانستان میں امن ہو استقام ہو اس کو بگاڑنے میں بھی تلی ہوئی ہے پوری طرح انہیں پر تولے ہوئے ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی وہاں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت میں اور ایسی چیز کو جاگر کرتے ہیں ایسا زہر وہاں اگلتے ہیں جس سے یہ معاملات بگنے یہ سجانا نہیں چاہتے یہ معاملات کو درست نہیں کرنا چاہتے اور یہ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جس سے دنیا کو باخبر ہونا چاہیے اور ہمارا فرض ہے ہم کریں اور میڈیا کا بہت پر رول ہے دیکھئے میڈیا نے رول پلے کیا جب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپ لوگوں نے ان کے عزائم بے نقاب کیے تو پھر آپ نے دیکھا برٹش پارلیمنٹ میں کیا ہوگا برٹش پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی اور اس ڈیبیٹ میں الیکٹڈ ممبرز آف پارلیمنٹ نے جس میں لیبر پارٹی بھی ہے جس میں گنزروٹیو بھی ہیں انہوں نے ہندوستان کے بیانیوں کو مصطرح کیا اور کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارا دونی معاملہ ہے یہ دونی معاملہ نہیں ہے یہ ایک بینل اقوامی تنازہ ہے بلکل بینل اقوامی تنازہ ہے جنہا دو نیوکلئر طاقتیں ایک نیشنلس نیریٹیو ایک جذباتی نیریٹیو اور ایک انکر کی وٹس ایپ میسیجز کے نتیجے میں لوگر ہیڈز کھڑی ہو جاتی ہیں یہ کوئی معاملی معاملہ نہیں ہے میرا انڈیا انڈیا میڈیا میڈیا سے ایک سوال ہے جی اور وہاں بہت بڑے وہاں خوددار لوگ بھی اور بڑے آزاد سے ان کے لوگ موجود ہیں یہ بتائیے یہ بیانیاں اور یہ خبر ایک خاص چینل اور ایک خاص انکر کے پاس کیوں آتی ہیں اگر یہ انفیمیشن تھی تو سب سے شیئر کی جاتی نا ایک خاص ایک طبقے کو کیوں دی جاتی ہے اس لیے کہ اس طبقے کو استعمال کرنا تھا پاکستان کے خلاف ایک فرنزی بل کرنا اور اس فرنزی کو پھر استعمال کرنا تھا ایک الیکشنز کے لیے تو یہ تو بڑا واضح ہو گیا بڑا واضح ہو چکا ہے شاہ صاحب اور اب اس میں میرے خیال میں جو بھارت کے اندر جو سین وائسز موجود ہیں جیسے آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا اب ان کو ایکشن لینا پڑے گا ان کو سامنے آنا پڑا آنا پڑے گا یہ در کے جینے کا وقت نہیں یہ جناب خطے کامن ان لوگوں کے سر پہ بہت شکریہ جناب شاہ محمود کو رشیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے جناب یہ ایسا نہیں ہوا کہ اس اینکر نے بات کر دی یہ بات فیڈ کی گئی ہے ان لوگوں کے درمیان جو نفرت کا پرچار کرتے ہیں نفرت کی بات کرتے ہیں یہاں پر جناب وقت ہوگے ایک چھوٹے سے بریک کا چھوٹے سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضرت بات ہوں گے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باقبر سویرہ میں مہنگائی تو بہت بڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ بڑھ رہی ہے لیکن معیشت کے حوالے سے ایک ہلکی سی امید کی کرن نظر آئی ہے مہنگائی مسئلہ تو بہت بڑا ہے لیکن دسمبر 2019 سی مقابلے میں اگر 2020 کو کمپیر کیا جائے تو مہنگائی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے مجھے پتا ہے آپ لوگ جو وہاں گھروں میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بیجن اگر آداد و شمال ٹھیک ہوئے ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑھا ہے لیکن بارحال فرق پڑے گا لانگ ٹرم ہے تھوڑا سا آپ کے سامنے آداد و شمال رکھتے ہیں جناب دسمبر میں 12.6 فیصد تھی دسمبر 2020 میں دسمبر 2019 میں 12.6 تھی دسمبر 2020 میں یہ جناب قوم ہوگئے سات اشاریہ نو فیصد آگئی تھوڑی سی سٹیبلیٹی آئی ہے اسی طرح ایف بی آر کی وصولیاں جو ہیں جو وہ پیسہ جو کہ گورنمنٹ کے پاس آتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے آپ پہ خرچ کرنا ہے اس میں اضافہ ہوا ہے 2019 میں ٹیکس وصولی جو اوورال رہی تھی وہ تقریباً چار ہزار ارب روپے رہی تھی اور جو دسمبر 2020 میں ہے جناب وہ پانچ سو آٹھ ارب روپے تک پہنچی ہے برامداد میں جناب وہ کافی نمائی اضافہ ہوا ہے 2019 کے اگر دسمبر کو کمپیر کریں 2020 کے تو برامداد میں جناب ایک ہزار نو سو ترانوے ملین ڈالر جو ہیں وہ پچھلے دسمبر میں تھی یعنی کہ انیس کے بیس کے دسمبر میں یہ دو ہزار تین سو ستاون ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں فگر بڑا نومنل سا ہے لیکن بارحال یہ امپروف ہو رہا ہے وہ ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے انفلو کے حوالے سے جو ڈالر آ رہے ہیں باہر سے وہ جناب اس سال تو تقریباً دو ارب ڈالر مہانہ پہ سٹیبلٹی لگ رہی ہے کہ آ گئی ہے اور ذریعہ مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بیس اشاریہ دو پانچ چار ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں یہ سارے آداد و شمار کیا کہتے ہیں یہ آداد و شمار کیا یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اور ان کو کون نہیں جانتا ان کا تعرف کرنا میرے لئے بڑی بات ہے جناب سلمان شاہ صاحب مارے ساتھ موجود ہے شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شاہ صاحب ایک جو آداد و شمار جو فگرز ہیں وہ گڑی گڑی ہیں لیکن جو عوام کی صورتحال ہے وہ بیڑی بیڑی ہے تو اس کو مینج کیسے کریں مطلب ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ابھی مومنٹم بلڈ اپ ہو گیا ہے یہ کنٹینیوڈ رہے گا اور عوام کو آلٹیمیٹلی وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ مل جائے گا جی ایک چیز بڑی خوش آئند ہے کہ یہ سارے ایک مصفت ڈریکشن میں جا رہے ہیں پوائنٹس لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ دوزار دوزار اٹھارہ میں ہم ایک دووالیا پر میں تھے اور پاکستان بینکرپ ملک ہو چکا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ہمارے پہ سو ارب ڈالر کا بینون ملک کرزہ تھا اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جانے کے ہمارے تجارتی خسارہ تو تقریباً چالیس ارب کا تھا اور رمیٹنز اس کے بعد پھر بھی ہمارے پاس بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو ہمارے پاس دس ارب ڈالر بنتی ہے تو یہ ٹوٹل تقریباً تیس ارب ڈالر کا بل تھا جو آپ کو آیا ہوا تھا جو آپ نے پے کرنا تھا اور آپ کے ریزرز میں صرف دس ارب ڈالر تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے اکانومی جو ہے وہ بالکل ایک قسم کی شیٹر تھی اس کا کانفیڈنس شیٹر تھا اور آپ کو تمام جو فیننسنگ ارینجمنٹس دنیا میں ہوتی ہے نارمل ممالک کے لیے وہ آپ کے لیے ختم ہو چکی تھی اور کچھ ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا جو انہوں نے تقریباً تیارہ بارہ ڈالر دوست ممالک سے لیے گئے پھر آئی ایم ایف پروگرام ہوا اس کے ساتھ ساتھ پھر انٹرنیشنل فیننشل انسٹیوشن جس میں ورلڈ بینک ایشن ڈویلپمنٹ بینک اور دوسرے عالمی ادارش عامل ہوئے جنہوں نے تقریباً کمیٹمنٹ تیس سے چالیس ارب ڈالر کی کمیٹمنٹ کی ہیں تاکہ آپ جو قرضے ہیں وہ ڈیفولٹ سے بچ سکیں اور اس کے نتیجے میں آپ نے ریفارمز کرنے کی ضرورت تھی جو بڑی کڑوی ریفارمز تھی اور یہ سب کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو ڈیویویشن آپ کی کرنسی کی ہوئی اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مارکٹ بیسٹ ہوا دوسری طرف آپ کو انٹریسٹ ریٹ بڑھانا پڑا کہ وہ بھی مارکٹ بیسٹ انٹریسٹ ریٹ ہو دوسری طرف آپ کو ایک چیز جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنی آمدن جو ہے اس کے مطابق اپنا فرچہ کریں اس کو کم کریں اس سے بھی اس تمام چیز وں مہنگی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی انرجی مہنگی ہو جاتی ہے اور انرجی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں اور پھر چیز کیمتوں کی طرف چل پڑتی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم نے برداشت کی اور عوام نے سب سے زیادہ برداشت کی لیکن انفلیشن ختم ہو رہی ہے کیونکہ یہ اپنی ایک سال جو پورا لگتا ہے اس کو کرنے میں مکمل ہوتا جا رہا ہے یہ تو اچھی بات ہے انڈیکیٹرز کچھ آرہے لیکن معیشت گلوبلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو معیشت کچھ سیکٹرز میں ہوتی ہے کچھ سیکٹرز میں بھوم آتا جس کے بعد سارے سیکٹرز جو اتنی بھی افیلیٹیڈ انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ سب کی سب چل پڑتی ہے کنسٹرکشن سیکٹر کے حوالے سے ہم نے ریفارمز تو دیئے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں جتنا سیلیبریٹ کیا رہا تھا اس کو کہ ریفارمز ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اقدامات کافی ہیں اور اب وہ سیبیلیٹی اچیو ہوگئی ہے یا ہمیں سات پرسنٹ کے جی ڈی پی تک جانے کے لیے کچھ مزید انقلابی اقدامات کرنے پڑیں گے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو بھی ہم نے کڑوی دوائی لی ہے اس کا اثر ہوا ہے اور اس سے آپ کی صحت بہتر ہونی شروع ہوئی ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پینڈیمک ہمارے پوری دنیا میں پھیلا ہو ہے اس کی منجمنٹ جو پاکستان میں ہوئی ہے وہ بڑی ایکانومی کے پوائنٹ ہمارے کارخانے چلتے رہے ہیں ہمارے کھیتوں پہ کام ہوتا رہا ہے تقریبا بزار بھی چلتے رہے ہیں کچھ سیکٹر میں امپیکٹ آیا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ لے رہے ہیں اور اس کا یہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے کہ سٹیبلیٹی بھی ہے اور گروت کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں اور اب اس کا جو آپ نے ذکر کیا کنسٹرکشن انڈسٹری کا اس میں آپ دیکھ لیں کہ تمام انڈیکیٹرز کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ تقریبا چالیس پچاس ڈیفرنٹ انڈسٹری ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ سیمنٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ سبسٹینشل زیادہ ہے اس کے ساتھ سٹیل کی ہے اس کے ساتھ جتنے بھی یہ انپوٹس ہیں کنسٹرکشن کے وہ ساروں میں بہت زافہ آرہ ہے اور کوش کرتا ہے کہ ایکنومک ایکٹیوٹی کنسٹرکشن میں بہت بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ جو دی ریگلیشن ہوئی ہے اس میں جو پرمیشن ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ زافہ ہو ہے اور وہ ریفارمز کی وجہ سے اب 30 ڈیز کے اندر اندر ان اپرویل دینی ہوتی ہے ساتھ ساتھ سرکاری پروسس بھی تیز ہوا ہے اور ایکنومک ایکٹیوٹی بھی ہو رہی ہے تو انگیوکیٹرز بھلے ابھی فیلحال پلاس میں ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ساتھ میں سٹیبلیٹی بھی ہے یعنی عوام کو بہرحال ان دی اینڈ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ضرور مل جائے سلمان باقی ہے ہم نے نگل تو لی تھی سال دو سال پہلے لیکن اس کے بعد سے جو سٹیبلیٹی کی جانب ہے وہ ہم پہنچ گئے جیسے سابقہ دوار میں ہوتا تھا کہ ترقی تو ہوتی تھی لیکن سٹیبلیٹی کا جو ہے وہ تھوڑا سا معاملہ گڑھ بڑھ رہتا تھا جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارے سامنے تھا اب چونکہ ہم تھوڑا سا اس پہ سٹیبل ہو گئے ہیں لہذا انڈیکیٹرز تھوڑے سے پوزیٹیو نظر آ رہے ہیں لیٹس سی جناب عوام کو کب بینیفٹ ملتا ہے اور یہ جو بار بار کی مس منیجمنٹ ہیں کمونٹیز کی یہ کب منیج سلام علیکم کیا لے جناب ٹھیک ٹاک ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باقبر سویرہ میں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمزر ایکانومی کی بات کر رہے تھے گڑی گڑی بات کر رہے تھے لیکن ایک آپ کو بچے ہی سے ملوانا ہے بچہ بارہ سال کا بچہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اس نے کوئی کمپیٹر کے اگزیم پاس کر لیا ہوگا یا اس نے کوئی پڑھائی میں نامبر کام کر لیا ہوگا بچہ ٹھیک ہے پڑھائی وڑھائی میں جیسا بھی ہے لیکن وہ بچہ سٹنٹ مین بن گیا کیا کر رہا ہے سٹنٹ مین پھوک سے ٹرک کے ٹائر میں ہوا بھر رہا ہے اندازہ کرے آپ پھوک سے ٹرک کے ٹائر میں یہ آپ دیکھیں اس کی ماشاءاللہ پھےپڑوں میں جان دیکھیں یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے اور یہ پائپ بھی اس نے اپنی ناک میں لگایا تو یہ ماشاءاللہ بچے کی ایفرٹ ہے ساتھ ہی جناب مارشل آرٹ کا ماہر ہے اپنے دانتوں سے سریعہ موڑ دیتا ہے اندازہ کریں آپ یہ بچہ جو ہے پھر اسی طرح بائیک کو چلتی بائیک کو پکڑ کے کھینچ رہے جی اور ماشاءاللہ ایمنس پاور اور ماشاءاللہ آرٹ کر رہے اور اس کے کوج کون ہے گیس کوج اس کے اپنے والد صاحب ہے جناب اور بلوچستان کے زیلہ مستونگ سے تعلق ہے غلام فاروق باروزائی صاحب وہ اس کے استاد ہے اور باپ بیٹا جناب یہ ایک یورپی ٹی وی شو میں آئے تھے دونوں کٹھے اور دونوں نے مل کے یہ سٹنڈ پرفارم کیے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ ماشاءاللہ جو ہے اور کس قدر اس میں جان ہے اور کس قدر یہ ایفرٹ کرتا ہے اپنے آپ کو پروف کروانے کے لیے اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بچہ اپنے والد کی سرپرستی میں کر رہا ہے تو وہ تمام جذباتی بچے جو اس وقت سکول میں ہیں اور جن کی آج کلاس آج جو آج گھر میں بیٹھے ہمارا شو دیکھ پروفیشنل کے جو ہے اس کی زیر تربیت رہا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ آپ خطرے میں ڈال سکتے ہیں اپنی جان سے مراد یہ نہیں کہ آپ کچھ جان آپ نے کسی کو کہ وہ ایسے نہیں مطلب آپ اپنی آپ آپ جو can be a threat to yourself ہمارے ساتھ جناب غلام فاروق اور جو بچہ یہ جناب موجود ہیں دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ کب سے معاملہ چل رہا ہے جی کیونکہ یہ ظاہر ہے ایک رات میں تو نہیں ہوا ہوگا آپ نے اس کے لئے بڑی پریکٹس کی ہوگی لیکن جو آپ کی ایج ہے اس میں گنجائش نہیں لگ رہی پریکٹس کی تو کب سے کر رہے ہے کام اسلام علیکم میرا نام میرا طالب مجھے پانچ سال کرتا تھا میرا بھو جب مختلف میرا بھو جب مختلف پرف کرتا تھا مجھے بھی شک ہوا اور پھر میں پرو پر کیس شروع کیا اچھا تو آپ کیا سٹنٹس کر لیتے ہیں کتنی میں نے تو کچھ بتائیں لیکن آپ کیا کیا کر لیتے ہیں اوکی 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 اور سریعہ دو سریعہ مول لیتا او اور دنیا کیا ملی ور پرو فارم سٹنٹ کر تا تو آپ کے والد غالبا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ آپ کے والد ہے جی آئیے میرے ابو میں آپ بتائیں یہ کیوں آپ کو خیال آیا کہ آپ کو اپنے بچے کو ایسے سٹنٹ پرفارم کروانے چاہیے جی میرا نام غلام فاروق باروز یہ میرا تاریخ سوگ بلوستان گر مستم سے ہے اور سپورٹ ساتھ تقریبا اٹھارہ سال میں وابستہ ہوں اور دنیا کی میری ان بلیبل اسٹنٹ پرفارم کرتا ہوں مزیر جنہ پاکستان کا نایاب گور اہیرہ ہے جنہ بہت سے کم بچے دنیا میں اپنے نام کماتے ہیں عزیر میرا پاکستان بہت سکیلز میں رکھے ہیں عالی پروگرام ہوا تھے رومانیا گور ٹیلنٹ شو میں عزیر نے پرفارم پر دکھائے اس نے ٹرک کے دو ٹھوپ ناک کے ذریعہ بڑھا تھا میں اپنے سر سے گاڑی پانچ گاڑی میں سوار کر کے سر سے کراس کیا تھے میں نے رومانیا گور ٹیلنٹ شو میں ہم لوگ نے سمی فائنل کے لئے پاکستان اور بہت بڑا عزاز کی بات ہے اس قلب امریکن گور ٹیلنٹ شو جرمن گور ٹیلنٹ شو چیک سروا کیا برغار سب نے انوائی اڈیشن دیا پاکستان سب دنیا میں ملے رہے گی جو انکریڈبل گنام صاحب مجھے بتائیں آپ کو اسٹنٹ ابھی کوئی اسٹنٹ ہے جو آپ ابھی پرفارم کر سکیں کیونکہ آپ اس وقت ٹیبل پہ بیٹھے میں تو ایسا کوئی سٹنٹ ہے جو آپ ابھی پرفارم کر سکیں بسم اللہ تو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ دانتوں سے بینٹ کرنے جا رہے ہیں جناب لیٹس سی ماشاءاللہ 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 انکریڈبل ماشاءاللہ ماشاءاللہ انکریڈبل تیٹسنگ یہ کیا ہے جناب یہ فریفان ایسا جس مینڈے وغیرہ پکاتے ہیں بہت مضبوط چیزیں اسکو بی اسکو بی ابھی طاقت سے بینٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بلوکہ سر 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 فرینک پین کو جناب یہ طاقت سے اپنی بینٹ کریں گے آجیں جی موسیقی زیادہ طاقت اور بچہ دنیا میں نہیں ہے آپ نے کوئی ایسا ریکارڈ بریک کرنے کی کوشش کیے کوئی ایسی بات کوئی پلان رکھا ہے کیا آپ اپنے آپ کو از سر ایسی کوئی ایسی کروائیں کیم کریں گے wish you all the best آپ دونوں mashallah علام فاروق صاحب اور عزیر فاروق آپ دونوں کو best of luck کہتے ہیں اور عزیر اللہ کرے جناب آپ کو یہ ٹائٹل ملے strongest kid ever دنیا کی میں اتنا بہادر بچہ اتنا اتنا strong بچہ کم سے کم ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا اللہ کرے کہ جناب ایسا یہ کچھ کریں آگے بڑھتے ہیں جناب اور ایک اور ایسی زبردست سٹنٹ کا ذکر کرتے ہیں جناب K2 جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے جناب دنیا کی سب سے مشکل ترین پیک ہے ایک تو دنیا میں سیکنڈ ہائیسٹ ہے دوسرا اس تک جانے کا جو راستہ ہے وہ بڑا ہی زیادہ سٹیپ ہے اور ویدر بھی بہت انپریڈکٹیبل ہے منفی بیالیس ڈگری منفی بیالیس ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے یہاں پہ یہ سینٹی گریڈ میں بھی وئی ہے فارن ہائٹ میں بھی وئی ہے الحمدللہ ایسا ماشاءاللہ یہ ٹیمپریچر ہے منفی چالیس ڈگری سینٹی گریڈ پہ سینٹی گریڈ اور فارن ہائٹ ایک ہو جاتے ہیں تو منفی بیالیس ڈگری سینٹی گریڈ پہ K2 کو سردیوں میں سر کرنا یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا لیکن یہ دس نیپالی کو پہماؤں نے اپنا مشن مکمل کیا ہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ سردی میں K2 سر کر لیا ہے اور دنیا کی یہ سخت اور مشکل ترین چوٹی سمجھی جاتی ہے گلگت بلتستان ٹورزم پولس کے علکار محمد اقبال شگری سیکیورٹی ٹیم کا حصہ تھے اور تقریباً چھالیس کو پہماؤں کی ٹیم تھی دس کامیاب ہو گئے اس مہم میں کئی کو پہماؤں زخمی بھی ہوئے اور سپین سے تعلق رکھنے والے ایک کو پہماؤں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اس سے پہلے تقریباً جو کو پہماؤں ہیں کو پہماؤں کی پہلی ٹیم ہے اور یہ ویڈیوز انہوں نے وہاں بیٹھ کے بنائی ہیں ایٹھ روف آف دی ورلڈ جہاں پہ بیٹھ کے جہاں پہ جا کے آپ پوری دنیا کا نظارہ کر سکتے ہیں ایٹس ایٹس امیزنگ یو فیل لائک یو نو بینگ آنڈا ٹاپ آف دی ورلڈ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب موجود ہے ماؤنٹ ایوریس سر کرنے والے پاکستانی کو پہماؤں سے اس کی کہ کے ٹو دنیا کی مشکل ترین چوٹی کو سردیوں میں سر کر لیا گیا ایک ہسٹورک ریکارڈ بنایا گیا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کے ٹو وز دی لاسٹ اپسٹیکل ان مانٹینیرنگ ورلڈ دنیا میں چودہ آٹھ ہزار میٹر پیکس ہیں ان میں سے کے ٹو سیکنڈ ہائیسٹ ہونے کے بوجود سب سے مشکل ہے اور آپ دیکھ لیں ایوریسٹ ایک تالیس سال پہلے کلائم ہو گیا پولینڈ کے ایکسپیریشن نے کیا تھا اور ایک تالیس سال لگے اور سینتیس سال پہلے سب سے پہلے اٹیمٹ بھی ہوا ہے کے ٹو پولینڈ کنیڈا اور بریٹیش ٹیم نے اٹیمٹ کیا تھا ایٹی سیون ایٹی ایٹ ونٹر میں ست ہزار میٹر سے واپس آئے تھے اس کے بعد تقریباً از درجان ٹیمیں گئی ہیں چائنہ اور پاکستان سائٹ سے آپ کو بتا ہے کے ٹو چائنہ اور پاکستان کا بونڈری بناتا ہے تو چائنہ سائٹ سے بھی ونٹر میں اٹیمٹ ہوا ہے رشن نے کیا تھا پولینڈ نے اور یہاں سے بھی لیکن نہیں ہوا تھا بہت بڑی کامیابی ہے چونکہ جتنے کریم آف مونٹینیر ہمالائین کلائمبرز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اس وقت اور ظاہر ہے جن لوگوں نے کلائم کیا ہے ان کے پیچھے بہت زیادہ تجربہ ہے کئی پہاڑ ونٹر میں انہوں نے کلائم کیا ہوا ہے اور تقریباً تین سے لے کے آٹھ دفعہ ایوریسٹ کلائم کیا ہے نظیر صاحب دیکھیں جب گرمیوں میں کلائم کر رہے ہوتے ہیں تو گرمیوں میں تو ایک بات ہوتی ہے کہ ایولانس کا ڈر ہوتا ہے بیس کیم سے ہی آپ جب اوپر جانے لگتے ہیں تو ایولانس کا ڈر رہتا ہے سردیوں میں کلائم کرنے میں چلیں یہ ایک سہولت ہو سکتی ہے کہ شاید ایولانس کا اس قسم کا ڈر نہیں ہوتا لیکن ویدر اتنا ڈیفیکلٹ ہے اور اوپر جو وینڈ ہے اس کے بعد یہ فزیکلی ایمپوسیبل لگتا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی پارٹی جو ہے وہ کیٹو کو سردیوں میں فتا کر لے آپ بتائیے ایس ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا مشکل تھا یہ اور کیسے اوورکم کیا ہوگا انہوں نے دیکھیں سامر ہو یا وینڈ روم ہو اس میں سب سے اہمیت رکھتی ہے آپ کی پلاننگ ان جو ٹاپ کی کلائمر ہے یہ بیس کیم پہنچ کے اگلے دن انہوں نے کلائم کرنا شروع کیا چونکہ یہ نیپال میں آپ نے آپ کو چھوڑے چھوڑے پہاڑوں پہ اکلمٹائز کر کے آئے تھے وینڈر میں اور اس کے بعد پھر آپ ریسنٹ ٹائمز میں آپ نے ایک بات صحیح کہا کہ سامر میں ایوالانچ کا خطرہ ہوتا ہے سنو سافٹ ہوتا ہے پگلتا رہتا ہے تو وینڈر کا فائدہ یہی ہے جو سب سے اہم ایڈوانٹیج ہے وینڈر کا اس میں سنو کمپیکٹ ہوتا ہے اور ایوالانچ کا خطرہ نسبتاً بہت کم ہوتا ہے اور پھر اتنی ریسلنگ آپ کو چیس ڈیپ سنو میں کرنے پڑتی ہارڈ سنو سرفیس ہارڈ ہوتا ہے اس کو پر کریمپانز کے ساتھ آپ آسانی سے کلائم کرتے ہیں وقت آپ کا بچتا ہے اور انرجی بچتا ہے ایک تو یہ ہے اب جواب اوپر جاتے ہیں تو ایک تو بلزرڈ بہت شدید ہے وہاں پہ دوسرا آپ کو بریڈنگ کا تو وہ ٹیمپریچر ہی نہیں ملتا کیونکہ ائر پریشر سردیوں میں کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے تو یہ کیا آکسیجن اکپیپنٹ لے کے گئے ہوں گے اپنے ساتھ ان میں سے میں نے سنا ہے ابھی تک آفیشلی کنفرم نہیں کیا ہے ایک میمبر نے آکسیجن کے بغیر کیا ہے باقی سب نے آکسیجن کے ساتھ لائنگ کیا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سمر ہو یا ونٹر ہو ائر پریشر کا کی ویسے بہت بریڈنگ میں پرابلم ہوتا ہے جہاں تک آپ نے وینڈز کی بات کی ہے تو وینڈز تو ایوریس پہ زیادہ ہیں کیٹو کے مقابلے میں وہاں ایک بہت تقریباً اٹھائیز ہزار فٹ پہ بہت خطرناک ائر سٹریم چلتی ہے اس سے کئی لوگ اوڑے ہیں ٹینڈ کے ساتھ بندے ہیں ہمارے سامنے جب ہم ایوریس کلائم کر رہے تھے نائنٹی سیون میں ایک قضاق ٹینڈ کے اندر سے ٹینڈ کے ساتھ ہوا نے اٹھا دیا اور ہمیں پتہ بھی جیٹ سٹریم کہتے ہیں جیٹ سٹریم تو ایٹو کے اوپر بھی ہوایں بہت چلتی ہیں لیکن مینارڈز کے نا ایسا پلان کیا کہ ان کو ایک ویڈر وینڈو مل گیا مجھے لگتا ہے ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی چونکہ آگے کافی دیر تک بہتر مشکل لگ رہا ہے اووویسلی بہت بہت شکریہ رزید صاحب صاحب موجود تھے پاکستان ایما جانو نے ایوریس سر کیا اب آپ کو کیٹو سے سیدھا لے کے آتے ہیں جناب بلوچستان کے ساحلوں پہ لیکن خواتین حضرات کیا کریں کہ دامن وقت میں گجائش بہت کم ہے اس کو پھر کبھی پہ رکھتے ہیں فیلحال جناب اب اب آپ کو اتنا بتاتے چلیں کہ یہ جو کیٹو کی یہ جو ایکسپیڈیشن ہے this has been phenomenal اور جس طرح کہ رزید صاحب صاحب بتا رہا تھے کہ جناب ایک کلائمبر ایسا ہے جس نے آکسیجن ٹینک کا استعمال کیے بغیر کلائم کیا ہے he's probably a super man کیونکہ اوپر جب آپ اتنے temperature پہ جاتے ہیں تو آکسیجن کا pressure اتنا کم ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ normal breathing نہیں کر سکتے دس قدم چلنے میں سانس پھول جاتا ہے آپ کو آکسیجن level جو ہے وہ نوے سے نیچے گر جاتا ہے اور آپ بہت زیادہ کوئی مکان ہوتا ہے cardiac arrest کا یا at worst case scenario frost bites کا جو کہ بہت common ہے وہاں پہ اتنے اونچے temperature پہ اور اتنے high altitude پہ but amazing job done it is historic it is amazing anyway خواتین وزرات اب آپ سے لیتے ہیں جناب اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا شفاعت علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی آن با خبر سویرہ stay tuned fly with PIA and save gold register now scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits powered by ARY سرولت wallet